ستارہ سو روپے میں تو میں اگر گاؤں میں رہتا ہوں تو میں ایک گائے نہیں پال سکتا ستارہ سو روپے میں اگر آپ ڈلی میں رہتے ہیں تو آپ ایک کتا نہیں پال سکتے کہ ایک پریوار پال رہا ہے ستارہ سو روپے میں آئی تنگ اس سے بڑا دیش کے لیے سامنے ایک چکجور کرنے والا ایک میسج کیا ہو سکتا دوہزار اور دوہزار سولہ کی بچنی یعنی سولہ سال میں بھارت کے کسانوں کو پیسٹالیس لاکھ کروڑ روپے کا رقصان ہوا ہے بھارت کی گائے سے جو انکم ہوتی ہے وہ کسان کی انکم سے جا ہے ایز ای فارمر لون لیتا ہوں اور میں نہیں پے کر پاتا ہوں تو میں تو ڈیفالٹر ہو گیا تو میرے کو تشاہ جیل بھی جانا پڑتا ہے لیکن جب کورپوریٹ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیفالٹر نہیں کہتے اس کو نون پرفارمنگ ایسٹ کرتا ہے کتنے طریقے سے انہوں نے بنایا ہے کہ گریب کو کس طریقے میں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے اور امیر کو کہاں رکھنا ہے ساتھوی نمسکار نیچ پورٹلی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ابھی دربندے سر کے ساتھ جو بھارت کے کسانوں کی ایسی آواز ہیں جو کی اس کا انگریز بتاتے ہیں جو کی اس کا بڑا بجن بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو بھارت میں ہو رہا ہے جو خیتوں میں ہو رہا ہے اس کا اثر ڈلی میں کیا ہوگا کالیامنٹ میں اس کا اثر کیا ہوگا اور کیا پڑے گا جو بیسو کی نیتی ہیں ان پر اثر کیا پڑے گا کیا اثر پڑے گا ان جو سوا اور افت سے زیادہ لوگ ہیں ان کے اوپر ان پالسیز کیا کیا اثر پڑے گا ایک لمبا انگریز سر نے بتایا ہے اور جب آپ ان کو اکبار پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی ایک تھوٹ بنتا ہے تو بس میں آج محالی میں ہوں تو محالی آؤں پنجاب آؤں سرچے ناملی ہوں تو ہوئی نہیں سکتا بہت سارے من میں سوال تھے نیچ پوٹلی شروع کیاں تب بھی تھے اور اس کو شروع کرنے کے پیچھے بہت ساری پیڑنا بھی آپ سے ملتی رہتی ہے تو میں نے کہا کی کیوں نہ بھارت کی کھیتی اور کسانوں کے بارے میں ایسے ہی عام سے باتیں کی جائیں جو کبھی آپ کا من بیٹھے لیکن آپ کو تھوڑا سمجھ ہو تو آپ ان کو سنیں سمجھیں اور جانے کی بھارت کی کھیتی کہاں جا رہی ہے کسان کہاں جا رہے ہیں آنے والا سمجھ کیا ہو سکتا ہے کیا چنوٹیاں ہیں تو سر بس میرے من میں بہت سارے سوال ہیں جو میں نے سوچا آپ سے پوچھے جائیں تو سب سے پہلے سر جو من میں چانت کی بھارت کی جو کھیتی ہے جو بھارت کسان ہے وہ ابھی سر کس حال میں ہیں ایک حال میں دیکھتا ہوں ایک آپ دیکھتے ہیں وہ سر کیسا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں اپنے درشکوں کو کہ جب بھی عربین جی یہاں سے گجرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اس دیش میں ابھی جو نوجوان ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ وہ عام کسان کی آواز جو ہے اس کو وہ ایک سطر پر لے کے آئے اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اس کی کانٹریبیشن جو ہے یہ بعد میں پتا چلے گی جب آپ میری عمر کے ہو جائیں گے لیکن میرا جو ہے آپ کو دیکھنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ مجھے لگتا ہے میرے کو ملتی ہے آپ سے مجھے انرجی ملتی ہے جب آپ آتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو میں درشکوں کو بتانا چاہتا تھا دوسری بات جو آپ کا جو سوال ہے کہ آج کسان کس حال میں ہے دیکھیں چھوٹا سمپل جواب تو اس کا بڑا کلیر ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ بحال ہے پوہ میں جانتا ہوں سر یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور میرا صرف یہ ہے کہ ایک چھوٹا ایک میسج ہو گیا لیکن کبھی ہم سوچنے کی پریاس کریں کہ چلیے دیکھیں ابھی ایک سال کا حال میں ہی ایک سال کا پردشن جو ہے کسانوں کا دلی کے آس پاس ختم ہوا ہے اور اس میں کیا ایشوز تھے وہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو ہم اندر کنار رکھیں تو دیئے دیکھیں کہ کیا قارن تھا کہ کسانوں کا جو گصہ ہے اتنا بڑا کہ وہ ٹریکٹر ٹرولی میں یا ٹینٹوں میں سڑکوں پر انہوں نے ایک سال سے جادے بتایا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ امیر کسان تھے یہ پیمپر تھے ایک تو یہ کہا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ صاحب برگلائے ہوئے تھے ان کو لوگوں نے ان کو سرا دی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر یہ امیر کسان ہوتے تو میں دعوے سے کہہ ستا ہوں اور میں اس پہ دعوے پیسہ بھی لگانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں تو امیر کم نہیں ہے اس میں سے ایک بھی سجن آکے جرہا مجھے دس دن ہی رہ کے دکھاتے ہیں سڑک کے اوپر کوئی امیر آدمی سیکریفائس نہیں کرتا ہے اور جو آدمی سیکریفائس کرتا ہے جو سڑکوں پر آتا ہے اگر وہ امیر ہوتا تو اس کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو جیسے کورپریٹس کے رائٹ آف ہو جاتے ہیں چپ چاپی ایسے اس کے بھی رائٹ آف ہو جانے تھے یا اس کے پرابلم بھی ایڈریس ہو جانے تھے تو یہ بہت ہی ایک ایسی کونسیچونسی تھی جو میرا ماننا ہے کہ جو ایک اپنا دکھ پرکٹ کر رہی تھی ہم پتہ نہیں کتنا سمجھے اس کو اب دکھ دیکھئی آپ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے لیکن میں خود لگتا ہے کہ اس کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے اگر ہم اس طریقے سے ایک سمجھانے کوشش کریں تو شاید آپ سب کو بھی سمجھ آئے گا کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ ان کو دکھ تھا اور وہ بڑا دکھ جو تھا وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور ایک لیول پہ آکے ان کو لگا کہ ان کی آواز کوئی نہیں دیش میں اٹھا رہا چاہے وہ ایکیڈیمیا ہو چاہے پالٹیشن ہو چاہے پالسی میکرز ہو کوئی ان کی آواز نہیں اٹھا رہا تو ان کو سمجھ پر لگا تو اس سمجھ مجھے ایک سوال پوچھا گیا تھا ٹیلیویجن پر کہ صاحب یہ ان کی انکم ہے کیا اب آپ اس پہ اٹھکریں لگا لیں بحث کریں یہ تو انت نہیں ہوگا لیکن ایک سرکار کا اپنا ایک آنکلن آیا تھا جو ایکنومک سروے میں آتا ہے ایکنومک سروے میں سرکار نے کہا تھا کہ کسان پروار کی ستارہ راجیوں میں ستارہ راجیہ مطلب ہو گیا دیش کا آدھا حصہ آدھے حصے میں یا آدھے دیش میں کسان پروار کی آسٹن آئے بیس ہجار روپے سال کی ہے بیس ہجار روپے سال کی کا مطلب یہ ہوا کہ ستارہ سو روپے کم میں پروار گزارا کرتا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ستارہ سو روپے میں کیسے وہ گزارا کرتا ہوگا یہ میرے کو بھی اس جب میں نے پڑھا تھا تو ایک جھٹکہ لگا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی گریبی ہے کتنے ایکنومک جو لیول ہے ان کا کتنا لوگ ہے میں اگر گاؤں میں رہتا ہوں تو میں ایک گائے نہیں پال سکتا ستارہ سو روپے میں اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو آپ ایک کتا نہیں پال سکتے تو مجھے بتائیے کہ ایک پروار پال رہا ہے ستارہ سو روپے میں آئی تینک اس سے بڑا دیش کے لیے سامنے ایک جو چکجور کرنے والا ایک میسج کیا ہو سکتا تھا لیکن افسوس ہے کہ میں اس بات کو کہتا گیا کہتا گیا الگ الگ پلیٹ فارم پہ لیکن کسی کے اس میں کہتے ہیں نا جو نہیں رہنگی آنکھوں میں یا سر میں جہاں بھی رہنگتی ہے اس سے پہلے دیکھئے دوہجار اور دوہجار سولہ کے بیچ میں ایک انٹرنیشنل سٹیڈی ہوتی ہے او ای سی ڈی کی ارگنیزیشن فار ایکنومک کاؤپریشن انڈیولپمنٹ جو کی رچسٹ ٹریڈنگ بلوک ہے ایک کریئر دلی کی سنستہ اس کو ساتھ ملکے کی ان کا یہ کہنا ہے کہ دوہجار اور دوہجار سولہ کے بیچ میں یعنی سولہ سال میں بھارت کے کسانوں کو پینتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا اب یہ بات میں نے میں نے بہت جگہ کہی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا ارمین جی جب پہلے بھی ہم نے اس بات پہ چرچہ کی تھی اس چینج کی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد آج تک دیش میں کبھی پارلیمنٹ میں کبھی ٹیلی ویژن پر کبھی یونیورسٹی میں کسی میں کبھی چرچہ ہوئی ہو کہ کسانوں کا پینتالیس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اگر کورپریٹ کا پانچ ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہوتا تو آپ دیکھئے ہلا گھلا مچ گیا ہوتا دیش میں کہ سب سرکار کیا کر رہی ہے پولیسی پیرلیسز ہے اس کو ایکنومک سٹیمولس دیجئے اس کو بیل آؤٹ دیجئے یہ سب باتیں ہونی تھی پینتالیس لاکھ کروڑ روپے میں کیا یہ لوگ بیل آؤٹ نہیں چاہتے تھے کیا ان کو بیل آؤٹ نہیں ملنا چاہیے تھا کیا ان کو ایکنومک سٹیمولس پیکیج نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن کسی کے بلا سے اب آپ کے سامنے یہ دو مہنے چیترن پیش کی ہیں اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جب پنتالیس لاکھ کروڑ روپے والی سٹڈی ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ ہے انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ جو سٹڈی ہے وہ کمپیر کرتی ہے with global prices جو ہیں international prices جو کہتے ہیں international prices جو ہوتے ہیں وہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں اکثر نہیں جانتے ہیں کہ وہ highly subsidized ہیں اتنی subsidy ملنے کے بعد وہ prices جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جس کے مطلب comparison میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کسانوں کو کم دام ملا یعنی پہلے subsidies جو وہاں ملتی ہیں اس کے کر کے وہ کم ہوا ہے price اور اس کم price سے ہم اپنے لوگوں کو compare کر رہے ہیں اگر وہ ہم نے سیدھا دیکھا ہوتا کہ جو price اس کا بننا چاہیے internationally تو میرا ماننا ہے کہ کم سے کم double یہ loss ہونا تھا بھارت کے کسانوں کو تو میرا صرف آپ سے کہنے کا اگرہائی یہ ہے کہ بھئی اس economic situation میں یا جس dark crisis میں کسان ہیں تو آپ کا جو سوال ہے کی کیا ان کا حال ہے کسی طریقے سے کسان survive کر رہا ہے یہ ہمیں جاننا ہے اور آج یہ situation آگئی ہے کہ 2019 کا ہی سرکار کا اپنا آنکلن جو ہے نیسو کا وہ یہ بتاتا ہے کہ مزدور کی income زیادے ہے کسان کی income کم ہے کتنا کتنا بڑی بچیتر situation ہے یہ کہ مزدور جو کھیت پہ کام کرنا آتا اس کی income زیادے ہے کسان کی income کم ہے ایک بات دوسری بات ایک ہم اور بھی نہ بھولیں کہ جو اگر ہم سارے اس کو situation کو دیکھتے ہیں تو جو کسان کی جو income ہے جس کو ہم income مانتے ہیں وہ جو income ہے ونسبت کسی بھی آپ comparison سے کر لیے لیکن ایک comparison میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ وٹو کی شروعات ہوئی اور یہ 1995 کی بات میں کر رہا ہوں 1995 کے بعد اربین جی ایک انگلینڈ کی ایک پترکہ ہے جانی مانی جرنل ہے ایکالوجسٹ انہوں نے مجھے ایک کولم کے لیے انوائٹ کیا اور اس میں یہ compare کرنا چاہتے تھے کہ جب یہ وٹو سے سارا جو duties ویرے کم ہو جائیں گی باہر کے دیشوں کی یہ سب ہو جائے گا تو بھارت کے کسان جو ہیں ان کا سطر کتنا بڑھ جائے گا ان کو کیسے compare کیا جائے گا کہ بھئی کس level سے وٹ کے اوپر آ جائے گا تو جب میں comparison کر رہا تھا لکھنے کے لیے تو میں نے ان کا comparison بھارت کا کسان جو ہے امریکہ کے کسان سے اس کا آنکرن کرنا وہ چاہتے تھے لیکن جب میں نے اس کا آنکرن شروع کیا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کا بیس طریقہ یہ ہوگا کہ میں بھارت کے کسان کو امریکہ کی گائے کے ساتھ میں compare کر پاؤں اور وہ میں نے کیا لیکن آج میں ہی کہتا ہوں کہ وہ آج مجھے امریکہ کی گائے کے ساتھ بھی کرنے کی جورت نہیں ہے اس کا اس کا جو comparison ہے آج بھارت کی ہی گائے کے ساتھ اگر آپ compare کرتے ہیں تو آپ کو یہ جھٹکا لگتا ہے کہ بھارت کی گائے سے جو انکم ہوتی ہے وہ کسان کی انکم سے جانے ہے اب بتائیے آپ کو دیش کے کسانوں کا حال پتا چلا کہ کیا ہے میرا تو ماننا کہ یہ اس situation میں ہم آج exist کرتے ہیں سر میں تھوڑا آگے بڑھوں گا لیکن آپ نے کہ سبسیڈی کی بات کی تو ہمارے ہاں جو ٹی وی دیکھنے والا ٹویٹر چلانے والا جو موبائل پہ جانتا جو لوگ ہیں وہ اکثر جو ہماری آپ کے ٹویٹر پہ بحث کرتے ہیں کہ ہمارا جو کسان ہے اس کو بہت سبسیڈی میکتی ہے صحیح بہت سبسیڈی میکتی ہے باقی جو دیش میں سبسیڈی دی آتی ہے آپ نے تھوڑا ذکر نہیں کیا کیا سچ میں ہمارے دیش اب دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھیں یہ آپ نے بات میں جو اگر میں سمجھ گیا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب تو ہم گریب آدمی کو جس میں کسان شامل ہیں اس کو ہم جب سپورٹ کرتے ہیں تو ہم سبسیڈی کہتے ہیں اور سبسیڈی یہ ایک ایسا شبد ہے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ڈیمونائز کر دیا گیا ہم سب مانکے چلتے ہیں کہ سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ ویرت گیا وہ نالی میں گیا یہ سب باتیں ہم جان دیں جب ہم کورپیٹس کو دیتے ہیں تو ہم ان کو سبسیڈی نہیں کہتے ہم اس کو انسینٹی فور گروتھ کہتے ہیں اب دیکھیں اگر میں لون لیتا ہوں بینک سے لون لیتا ہوں اور میں نہیں پے کر پاتا ہوں تو میں تو ڈیفالٹر ہو گیا تو میرے کو شاید جیل بھی جانا پڑتا ہے دکتر کسان جیل میں جانا پڑتا ہے لیکن جب کورپیٹ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیفالٹر نہیں کہتے ہیں اس کو نون پرفارمنگ ایسٹ کہتے ہیں دیکھیں وکیبلری کا کھیل دیکھئے کتنے طریقے سے انہوں نے بنایا ہے کہ گریب کو کس طریقے میں رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے اور امیر کو کہاں رکھنا کھر ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات آپ کو جاتا سوال سبسیڈی کا اب دیکھیں بڑے انٹریسٹنگ ہے اب یہ جاننا ہمیں بہت جلوری ہے دیکھیں دو ہزار انیس میں یہ پینڈیمک سے پہلے سرکار نے سپٹیمبر دو ہزار انیس میں کورپیٹس کو ایک لاکھ پینٹالیس ہزار کلوڑ روپے کا ٹیکس کنسیشن دیا ایک لاکھ پینٹالیس ہزار کلوڑ روپے کا اور یہ کہہ کے دیا کہ یہ سپلائی سائیڈ کو ہم نے سٹینثن کرنا ہے یہ سب باتیں ہوئی اور یہ ٹھیک ہے اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ ڈیمانڈ سائیڈ کو آپ نے سپورٹ کرنا یعنی مطلب جو کنزیومر ہے یا رورل ڈیمانڈ جو کرنے کے لیے تو لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آنا چاہیے گریب آدمی کے ہاتھ میں لیکن انہوں نے کورپیٹ کو دیا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں ہی پہلے آپ جانتے ہیں سرکار نے الیکشن سے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کسانوں کو چھے ہزار روپے کا ہر سال دو کسٹیں ملتا ہوں دائریکٹ انکم سپورٹ دیں گے جو کورٹرلی تین کسٹوں میں آپ نے جیسے کہا دو دو ہزار روپے کی ہوگی اب دیکھئے جب دو ہزار روپے دینا ہوتا ہے ایک کورٹر میں تب تو پردھان منطری کو بلا کر اس کا پورا وہ میسیج دیا جاتا ہے کہ کسانوں کو ہم کتنی سپورٹ کر رہے ہیں سارا ملالے اگر ہم سال میں تو چھے ہزار روپے بنتے ہیں نا چھے ہزار بن کے ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا جو ہمارے پیزنٹلی کسان ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ساٹھ ہزار کے لیے تو ہم سال میں تین بار پورا دھنڈورہ پیٹ دیں لیکن کبھی آپ نے سنا کہ ہر سال کورپریٹ کا ایک لاکھ پہنچالیس ہزار کروڑ روپے وہ ایک سال کے لیے نہیں ہے وہ ہر سال کے لیے ہے کبھی آپ نے سنا کے بھی ہم نے اس کا بٹن دوا کے کہا ہو کہ آج ایک لاکھ پہنچالیس ہزار کروڑ روپے کسانوں کے پاس چلا گیا کورپیٹس کے پاس چلا گیا نہیں ایسا نہیں ہوگا لوگوں کو امپریشن یہ ہے کہ بھئی آرے دکھو ان کو ڈائرٹ انکم سپورٹ ملتی ہے کتنی ہے پانچ سو روپے ہر مہینے مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں نے ہی اتنا پریاس کیا تھا آپ کو بھی یاد ہے میں کب سے بولتا آ رہا ہوں کہ کسانوں کو ڈائرٹ انکم سپورٹ چاہیے الٹیمیٹلی سرکار نے حالکہ ایکانومیز تو میرے خلاف تھے لیکن پھر بھی سرکار نے انڈ میں اس کو مانا ہے آپ جانتے ہیں اور چھے جار روپے یعنی پانچ سو روپے پر مند جو ہے وہ ان کو ایک الوکیشن یا انٹائٹلمنٹ جو ہے ملی ہے ساتھیوں میں بتا دوں سرکار روکے ہم یہاں پہ لگاتا یہ سب جو کوائدے شروع سے پہلے ہم الگ الگ مادہموں سے بات کرتے رہے تھے تو سرکار مانا تھے کم سے کم ایک کسان کو جو چھے ہزار روپے ہیں وہ اٹھارہ ہزار روپے ہونے چاہیے ایک تھا کی چوبیس ہزار روپے سے اٹھارہ ہزار کے بیچ میں اٹھارہ تو آپ رک گئے تھا اٹھارہ تو ملنے ملنے چاہیے یہ اپنے جارے جو گڑا بھا کیا تھا جو آکلینڈ کیے تھے وہ تھا کی اٹھارہ ہزار روپے کم سے کم ملے ایک ساتھ الگ سے سپورٹ ملے کسی بھی طریقے کی سبسیڈی سے اس کے علاوہ ملے تو کسان سربائیب کرے گا حالانکہ یہ بھی چھے ہزار آیا لیکن پھر بھی اس سمیں چلو آیا تو چھے ہزار آیا لگاتا پیروی کر رہے تھے ہر جگہ ہر ٹی وی چینل اور یہ سب باتیں کہی گئی پر مجھے لگا کہ دنیا بھر کا جب میں دیکھتا ہوں تو مجھ سمجھ آتا ہے کہ بھئی ڈائریکٹ انکم سپورٹ کے علاوہ کسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا ابھی مانتا ہوں بہت کم ہے یہ لیکن کم سے کم چلو شروعات ہے اور اگر کسان نیتا جادے جوڑ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے پانچ سو کا پانچ جار روپے بھی ہو جائے گا پر منت لیکن وہ کسانوں کے اوپر ہے ڈیموکریسی میں یہ تو ہوتا ہی ہے خیلے نیوے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے میں بھی جب ہی کہا گیا میرا ہی کہنا تھا کہ آپ ایک طرح کا پریس چٹ کر رہے ہیں سرکار نے جان بوجھ کر کسانوں کو اس لیبل پر رکھائی انڈیا میں نہیں دنیا بھر میں اور وہ جو اکنومک ڈیزائن ہے اس سے کسان جو ہے ڈیلیبریٹلی ماننا تھا کہ کم سے کم جیسے آپ نے کہا ہے اٹھارہ جار روپے سال کی ہو میں تو اس سے بھی جب مجھے پوچھا گیا تھا سرکار دوارہ اس میں تب میں نے ان سے کہا تھا ویت منتری جی نے جب مجھے پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کم سے کم پانچ ہزار روپے ہر مہنے ملنا چاہیے تو جیسے پہ ہوتا ہی ہے ارے پیسہ کہاں سے آئے گا میں کہا پیسہ آپ کے بجٹ میں سے آئے گا آپ لائیے بجٹ کے پیپر میں ابھی نکال دیتا ہوں پیسہ کہاں سے آئے گا کھر چلی اس وقت کو چھوڑیے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سرکار نے اس کو مانا آج کم سے کم ہمارا رفلی پچاس پرسنٹ بجٹ جو اگری کلچر کا ہے وہ ڈیرٹ انکم سپورٹ سے ہے دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ اور ہم لوگ اس پانچ سو روپے کو ہم سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑی سپورٹ کی ہے جبکہ ہم لاکھوں کروڑ روپے کا کورپیٹ جو ایک رائٹ آف ہم ہر سال کر دیتے ہیں اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے پچھلے پانچ سال میں سرکار نے خود مانا ہے پارلیمنٹ میں کہ دس لاکھ کروڑ روپے ہم کورپیٹ کا رائٹ آف کر چکے ہیں کسانوں کا صرف ڈھائی لاکھ کروڑ روپے ماف کیا ہے اور وہ اس کے اوپر دیکھیں کتنے کارنمیش کہتے ہیں کہ صاحب یہ پیسہ دیش کا ویرت ہو گیا کرڈیٹ انڈیسپیرنٹ ہو گیا اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں لیکن جب کورپیٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہی ایکنومک اڈوائزر کہتے ہیں پلانے ایکنومک اڈوائزر سابق کہتے ہیں کہ صاحب جب ہم کورپیٹ کا رائٹ آف کرتے ہیں تو ایکنومک گروت ہوتی ہے دیکھیں سمجھئے آپ کیسے ایکنومک آپ کو یہ کنفیشن پیدا کیا تھا لوگ نہیں جاننا چاہتے اس بات کو کہ کیا مطلب ہو اس بات کا لیکن لیٹ اس ٹائی تو انڈرسٹین میں بھی ایک کسان ہوں سپوز کریے میں نے بینک سے لون لیا میں نے ڈیفالٹ کیا میرا اگر سٹیٹ نے کرزہ ماف کر دیا تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ کریڈٹ انڈیسپیرنٹ ہے مورل ہیزر ہے سارا گربڑ ہو گیا لیکن کورپیٹ نے بھی اسی بینک سے لون لیا ٹھیک ہے اور جب اس نے نہیں پے کیا تو سرکار نے اس کو رائٹ آف کیا اس کو کہتے ہیں کہ صاحب اس ایکنومک گروہ ہوگی مجھے ہی سمجھ نہیں آتا کہ کورپیٹ کا رائٹ آف کرنے سے کیسے ایکنومک گروہ ہو جاتی ہے جبکہ کسانوں کا جب ہم رائٹ آف کرتے ہیں تو کیسے ایکنومی جو ادھس ہو جاتی ہے یہ سمجھنا ہمیں بہت جروری ہے کہ اس طرح سے یہ کھاکا کھیستے ہیں ایکنومکس کا کہ عام سجن ہے یا عام دیکھنے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ہے اور نہ ہی وہ اتنا سمجھ اپنا لگانا چاہتا نہ ہی ہمارے پاس میڈیا کے پاس اتنی پریاس ہوتا ہے کیونکہ میڈیا خود اس کا حصہ ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب میں ٹیلی ویژن شو پہ جاتا ہوں جہاں پر یہ کسان کے کرزے مافی کی بات ہوتی ہے تو کئی شو کا نام ہوتا ہے ویو دی ویور یعنی یہ ویو بند کر دینا چاہیے کسانوں کو جو ہم ماف کرتے ہیں یہ بلکل بند ہی کر دینا چاہیے ماف نہیں کرنا چاہیے لیکن کبھی آپ نے آج تک پروگرام سنا مجھے یاد کرا دیجئے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کورپریٹ کا جو رائٹ آف ہے اس کو بند کرنا چاہیے کبھی نہیں ہوتا چرچہ میں میرا مطلب کہنا کہ یہ نتی ہیں اس طرح کیسے بنائیں گے ہیں کہ ایک سیکشن اپنی سوسائیٹی کو ہم جان بوچ کر نیچے رکھیں اور یہی میں کہتا ہوں ہم سب کو اربین جی یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ ایکنومک ڈیزائن کس طرح کا بنا گیا ہے اور یہ گلوبل ہے گلوبل یہ ہے کہ آپ کا جو اگری کلچر ہے وہ ہی جو ہے اس کو آپ روتھلسلی ایکسپلوائٹ کر سکیں جو ایکنومک ریفارمز ہیں وہ اس کے سر پر ٹکے ہوئے ہیں اگر آپ اگری کلچر کو انکم جادے دے دیں گے تو آپ کو ویجیز بڑھانی پڑیں گی ایمپلوائیز کی جب ویجیز بڑھانی پڑیں گی تو جو آپ کا ایکنومک بنتا ہے نا یہ ریفارمز جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے کا سارا کلیپس کر جاتا ہے تو آپ کو کوشش یہ ہے کہ اگری کلچر کو ہم دبائے رکھیں دبائے رکھیں اب دیکھئے ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر تھے بڑے اچھے ایکنومیس تھے میں کئی بار اس کی بات کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ دیکھئے سب سے بڑا ریفارم تب ہوگا بھارت میں جب ہم کھیتی سے لوگوں کو نکال کر شہر میں لائیں گے کیونکہ شہروں میں چیپ لیبر کی جورت ہے یعنی دہاری مزدور کی جورت ہے آپ گاؤں سے چاہے اس کا ایک اکر جمین ہے وہ کم سے کم اس کے لیے ایک 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 سیکیورٹی ہے آپ اس سے اس کو بنچت کر کے شہر میں لائے ہو وہاں اس کو دہاری مزدور بنا رہے ہو اس کو آپ کہتے ہو ایمپلائیمنٹ جنریشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ساری ایکنومیس کو ہمیں دوبارہ پلٹ کے دیکھنا چاہیے اور یہ سمیں آ گیا ہے اور اس لیے بھی آ گیا ہے کیونکہ اب کلائیمٹ سے جو مار پڑ رہی ہے لوگوں کو اب سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ گربڑ ہوئی ہے لوگ ہی سمجھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پردار منطری ہمارے ہر بار کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ان کا بھی تو ساتھ ان کے وکاس میں ہونا چاہیے نا تو کیوں نہ ہم اس سسٹم کو ایسا ڈیولپ کریں کہ جو ان کی پردار منطری جی کی بات ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس کا ہم راستہ دکھا سکیں تو یہ اس طرف ہمیں بڑھنا ہے ابھی اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایکنومک حالات ابھی کیا ہیں راستہ بڑھا کلیر ہے میں اس پر بھی آوں گا میں بات کروں گا اور تھوڑی پالسیس بات کروں لیکن ابھی ایک جانتا بہت ضروری ہے کہ ہم جس سال میں چل رہے ہیں سال 222 سی وائنڈے پھونے کو ہے اور اسی سال میں ہم نے وعدے ہوئے تھے کہ ہم آمدنی کو دگنا کر دیں گے آمدنی کتنی ہے کس نے تین کیا ہے تھوڑا سا آپ کو سر نے بتایا ہے ابھی صحیح مام نے کس کی کتنی آمدنی کو جانتا نہیں ہے کس آدھار تین کی گئی وہ ہی بہت لوگ بتا نہیں پائیں گے بہت اچھے اچھے لوگ نہیں بتا پائیں گے وہ کن آدھاروں پہ تہ ہوئے کیونکہ اس کی آمدنی اتنی نیونتم ہے کہ وہ پیرامیٹر میں آنے رہی ہے لیکن میں اس سے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں سر الگ الگ چیزوں پہ منچوب بات ہوتی ہے جیسے کہ وہ سب سے بڑا ادھاران وہی ہے کہ ہم تیرہ بار ہم نے سترہ بار ہم نے چھے ازار دو ازار پہ دیتے ہیں اتنی بار آکے ہم بٹن دماتے ہیں بات کا چھوٹا سپرگام ہوئے اتنا ہائپ کر دیتے ہیں اسی میں ہوا تھا کسانوں کا اس سرکار کو آنے میں کسانوں کا بہت بڑا یوگ تھا پولٹیکل ہے ہماری چرچہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم بیش انہی پہ ہیں نیتیاں ان کی ہیں نیرماتہ وہ ہیں سرکار وہ ہیں ان کو تو ان پہ چرچہ ہونا لازمی ہے ابھی تک کا جو کام رہا ہے ان کا الگ 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 بیلڈ پہ ہم نے دیکھا چاہے بھوم ایڈی گران ہو چاہے کسانوں کا بیلڈ ہو دو تین جگہ موں کی کھانی پڑی ان کو واپس لینا پڑا پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک وعدہ بھی ہوا اس کی وعدہ خلافی سر یہ جو پالسی سرکار جو جا رہی ہے ان میں سر کسان کا کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ آپ کا سوال جو ہے یہ اس گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ پچھلی سرکاروں کے لیے بھی ہے اور اگر آپ سوچیں کہ ایک نے کچھ سپیشل کیا ہے دوسری نے کم کیا ایسا نہیں ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیں تقریبا میں ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا دو ہزار تین سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا ایک 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 اکانومس کا وہ پریشر یہ تھا کہ ہم بازار کا جادے اس میں ہستک شیپ کریں اگری کلچر میں تو مارکٹنگ 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 ایکانومی مارکٹ ایکانومی مارکٹ ایکانومی اس کو لنک کیا جائے اگری کلچر کو تو وہی اس میں اے پی ایم سی کو ہٹا دیا جائے ایم ایس پی کو ہٹا دیا جائے یہ سب باتیں چل رہی تھی آستے آستے کر کے ایک ایسے لیول پہ آگئی جب سرکار نے تین قانون انٹڈیوز کیے اور یہ کہہ کے بتایا کہ یہ مارکٹ ریفارمز بیسیکلی وہ مارکٹ ریفارمز تھے یہ مارکٹ ریفارمز ہیں جو اگری کلچر کی انکوم کو بڑھا ہوا دے گی کسانوں کا بوشے بدل جائے گا یہ سب باتیں ہم نے سنی ہیں لیکن میں نے اس سے بھی بھی کہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پورے کسان اندولن میں میں ایک بات کہتا رہا کہ یہ تینوں کے تینوں قانون جو ہیں بیسیکلی براڈر اس پچر میں آتے ہیں کہ مارکٹ ایکانومی آپ اگری کلچر میں لارہے ہیں یہ آپ اس سسٹم کو لے کے آرہے ہیں جو کہ امریکہ یورپ یا رچ کنٹریز میں فیل ہو چکا اس کو آپ کٹن پیش کر کے آپ بھارت میں چپکا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس میں کسانوں کا بہت بڑا اس میں فیدا ہوگا اگر یہ فیدا ہوگا تو مجھے بتائیے کہ امریکہ میں کیوں نہیں ہوا کینانا میں کیوں نہیں ہوا یورپ میں کیوں نہیں ہوا یورپ کے تو 27 دیش ہیں وہاں پر کیوں نہیں ہوا یا اسٹریلیا یا باقی جو کنٹریز جیپین بغیرہ وہاں پر کیوں نہیں ہو پایا یہ موڈل تو ان کے لیے آیا تھا نا پہلے وہاں پر تو یہ فیل ہو گیا پھر میں نے کئی اس کے ادھارن بھی دیئے ہیں میں نے یہ کہا کہ دیکھئے امریکہ کا ہم اگزامپل لیتے ہیں امریکہ میں آج اگری کلچر ڈیویسٹیڈ ہے اگر بھارت میں اگری کلچر تباہ ہو چکا ہے تو امریکہ میں کوئی اچھا نہیں ہے وہاں بھی ڈیویسٹیشن ہے ڈیویسٹیشن اتنی ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جو ہم دیکھیں نا کسانوں کی جو وہ ہیں آتمتیاں ہماری ہاں آتمتیاں کا دور چلتا ہے تو وہاں بھی آتمتیاں چل رہی ہیں یہ حالات ہے کہ امریکہ میں گاؤں کے علاقوں میں گرامین علاقوں میں جو سیویسٹس ہو رہی ہیں اس کا ریٹ پینتالیس پرسنٹ ادھک ہے جو شہروں میں ہو رہی ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سب ہمارے دیش میں جو ہیں چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں پانچ اکڑ سے کام ایٹی سکس پرسنٹ فارمرز کی پاپولیشن ہے تو ان کو اکنومکلی وائبل نہیں ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتے بلا بلا یہ کہا جاتا ہے تو ایک تو سوچ یہ ہے انڈیٹن سوچ پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کو کھیتی سے نکال کر شہر میں لائے جائے آرٹرینیٹیو ایمپلائیمنٹ دی جائے کیونکہ یہ گلوبل اس میں سوچ میں یہ آتا ہے شروع سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو کھیتی سے نکال کر آپ شہر میں لے کے آئے ہیں کیونکہ جو ایکنومک گروت ہے وہ اگری کلچر سے نہیں ہو سکتی ہے یہ فنڈیمنٹل فلوہ تھا اس ایکنومی میں لیکن اس میں کس نے چیلنج نہیں کیا برنیوے ہم اس کی بات یہاں پہ میں اپنے ملوکو سائے کہ جب ہم کرونا میں خستے ہیں جب ہاں پر سب کچھ نیچے جاؤن جو رہا ہے ہم بہت گرب سے کہتے ہیں کہ ہم کو کھیتی نے بچایا ہماری جی ڈی پی جو گروت تھی اس میں ہمارا گروت انجن کو ہم کو اس نے سہارا دیا پھر ہم کہتے ہیں وہاں پہ آپ سستہ مزدور چاہیے جس سر جن کی بات کر رہے تھی ہم کو سہر میں ایک اکڑ میں یا ایک پریوار میں بہت پانچ سے چھے لو کھیتی کام کرتے رہتے ہیں جبکہ اتنے ضرورت نہیں ہے اس لیے ہمیں کچھ لوگ نکال کے باہر لے کے آنا ہے کیونکہ وہاں پہ نیڈمار بن سڑک بن نہیں پول بن آئے گھر بن آفیس بن آئے اس میں وہاں کے لیبر آئے سستے لیبر سہروں چاہیے اس لیے اس کا جگر سر کا رہے تو اب جب کھیتی پہ آتے ہیں سر ہم نے دیکھا انہوں بچا جا رہا تھا اس سمیں کھیتی نے بچا یہ آپ نے بات بتائی ہے بڑی ٹینہ فیکٹر لے کے آئے تھے کہ آپ کو مارکٹ کے ساتھ جڑنا ہے اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے اب میں اسی بات کو پیچھے لے کے جاتا ہوں اور وہی مارکٹ ریفارمز جو ہیں جس میں پہلے بات کی اس میں آپ دیکھئے کہ اٹھارہ سو پینسٹ میں اٹھارہ سو پینسٹ اس میں جادے ملتا تھا آج وہ گہوں کا دام کم ہو گیا اگر آپ کینیڈا کو دیکھو کینیڈا میں یہ حال ہے کہ جو اٹھارہ سو پینسٹ کے آس پاس جو گہوں کا دام تھا پر بوشل ہوتا پر بوشل ہماری ہم کہتے ہیں پر بوشل تھا پر بوشل مطلب ٹھنٹی سیون بتاتے ہو مجھے اور ایک سٹیڈی بڑی چی کہتی ہے کہ کینیڈا میں جب گہوں کے دام گرے ہیں تو بریڈ کے دام بڑے ہیں بریڈ میں کوئی نہیں ہوئی اس کے بعد آپ تھوڑا کسی نے تیکنی بدل دیا ہاں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بریڈ کے دام بڑھ گئے اس کو یہ کہتے کمپیٹیٹیو کسانوں کا دام نیچے گرتا تب بھی کہتے کمپیٹیٹیو دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ اکنومکس جو بنائی گئی ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس پر سوال نہیں اٹھائے تو وہ سسٹم چلتا جا رہا ہے میرا کہنا کہ کمپیٹیٹیو کیسے جائے گا کمپیٹیٹیو کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ وہ اتنا سستہ ہو جائے گا اگری کلچر میں کمپیٹیٹیو مطلب ایک ہی ہے کہ ہم کتنا اس کے پرائیس کو کم کر سکیں اس لیے جب سرپلس پرڈکشن ہونی شروع ہوئی دنیا میں جب یہ بات شروع ہوئی اور باتیں جو ہوتے ہیں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سب انڈیا کے فارمرز کو بھی ویسے دیری فارمز ہونی چاہیے جس میں ٹکنالوجی بھی ہو دودھ کا مشین سے نکالنا یہ سب بات ہم جانتے ہی ہیں اور ساتھ میں ہائی ملک یلڈنگ کاؤوز بھی ہو سکتا سب ہمارے دیش میں ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ کو فالو کریں امریکہ میں نائنٹین سیونٹی میں چھے لاکھ سے اوپر دیری فارمز تھے اور ابھی دو جار بیس میں دیکھیں تو نائنٹی تھری پرسنٹ دیری فارمز بند ہو چکے ہیں آج صرف چونتیس پینتیس جار بہا دیری فارم رہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیدا بار کم ہوگی دودھ کی دودھ کی پیدا بڑھ جاتی ہے دیکھیں انٹرسٹنگ دیری فارم کم ہو جاتے ہیں نائنٹی تھری پرسنٹ دودھ کی پیدا بڑھ گئی دودھ کی پیدا بڑھ بڑی بڑی کمپنی آگی اب وہاں پر دیری فارم مطلب یہ نہیں کہ دس گائے یا پندرہ گائے یا بیس گائے رکھی ہیں کسان نے اب وہاں پر ہے کہ سات ہزار آٹھ ہزار چونتیس ہزار بھی گائے ہیں لوگوں کے گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے مارکٹ ڈھونٹ دی ہے اب دیکھئے نا ایف ٹی ایز میں ڈیو ٹی او میں سب جگہ ایک ہمارے پر پریشر ہے انڈیا پر بہت بڑا پریشر ہے ہم ان سے سفید دودھ لیں ہمارا سب سے بڑا نمبر وان ملک پرڈکشن دنیا میں لیکن ہمیں مارکٹ میں جاتے ہیں آپ آج جائیے بازار میں کل جائیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ پین لینا ہے تو اس پر پر پریس لکھا ہوتا ہے آپ گھڑی لینی ہے تو پریس لکھا ہوتا ہے آپ موٹر سیکل لینا ہے تب بھی پریس ہے آپ اس سے نیچے تو ملے گا نہیں آپ پاس تیہ کر کے دیا ہے ہمیں اس کے نیچے نہیں ہم کامپرمائز کر سکتے یا اس سے بارگیننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کیا کارن ہے کہ ایک ہی سیکٹر ہے اگری کلچر کا جہاں پر کسان کی پڑیوز کے اوپر کوئی پرائس نہیں ہے ابھی سوچئے باقی ہر سیکٹر جو ہے انڈسٹری کا اس کے اوپر تو پرائسز فکسٹ ہیں لیکن اگری کلچر ایک 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 سیکٹر ہے جس کے اندر پرائسز نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے بارگیننگ کر سکیں آپ توڑ ملوڈ کر سکیں پرائسز کو اور ارٹیمیٹلی جو ایکسپلائٹ کرنا ہے وہ اس سے نکل کے آتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کیوں دنیا میں ہم ایک کام نہیں کر سکتے ایک نومیس کو ٹھیک راستے پر لکھے آسکتے ہیں اگر ہر چیز کا پرائس فکسٹ ہے تو اگری کلچر کے جو پیڈیوز ہیں چاہے وہ ٹماتر ہے گو بھی ہے آپ کے گے ہوں ہیں یا جو بھی ہے سب کے پرائس کیوں نہیں فکس ہونے چاہیے یہاں پہ کچھ لوگوں کے منھ میں برانتی ہوگی کچھ لوگ کہیں گے جب پیاج مہنگا ہوتا ہے جب وہ 100 روپے کے لوگ پہنچ جاتا ہے یا پھر کئی بات مہنگا ہوتا ہے کچھ ایک اور کمیوٹی ہیں جن کے ریٹ بہت ہائی ہو جاتے ہیں اس سمیہ کیا لیکن بابو جی وہ صرف دو چار پرسنٹ ہوتا ہے ان کا فائدہ بھی دو چار پرسنٹ ملتا ہے لیکن باقی اس کے میں الاوہ جو پتاس آر کمیوٹی ہے ان میں کسان اکثر گھاٹے میں رہتا ہے سر ایک میرا اور بھی میں اکثر میرا گھتا ہوں کہ کسان بھی کہتا ہے کہ ہم جیسے ابھی دکھر باغ گیاں ہوں تھوڑا مہنگا ہے بہت سارے کھرمالی محچ رہے ہیں ان کے اندر کلبلے چل رہے ہیں اندر ہو رہا ہے کجل کر کے کچھ ایسا ہو جائے کی ریٹ نیچے لائے جائے ان کو آٹے کی چھنٹا ہے ان کو اس بیٹ کی چھنٹا ہے جو ان کو کبھی تھوڑا کھانا ہوتا ہے لیکن پوری کسان جس کا پورا جیون اس پر لگا ہوا ہے وہ کہاں جائے گا صرف وہ بھی مانسکتہ وہ مانسکتہ بنائی گئی ہے وہ مانسکتہ بارا ہے کہ انیس سو تیس کے سمیں میں مجھے یاد ہے بھارت میں ایک جو کورپیٹ کا اس سمیں یا جس کو بومبی کلبل کہا جاتا تھا ان کا پریاض تھا انہوں نے یہ تیع کیا تھا کہ ہم پریاض کریں گے کہ اگری کلچر کے پرائیسز اسی لیول پر رہیں گے یہ بومبی کلبل کی بات ہے آپ کو ملے گا یہ ڈاکومنٹ کہیں نہ کہیں مل جائیں گے کہ سوچا گیا تھا کیونکہ ادروائز ویڈیز بڑھ جائیں گے دیکھیں نا اگر ٹیمارٹر کے اور یہ مہنگائی جاں بڑھتی ہے تو آپ ڈی اے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو سارا کچھ جو ہے وہ امپیکٹو کورپیٹ کے اس پروفٹ پر کرتا ہے نا تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہو اور اس کا ایک چھوٹا سا ادھارن میں دیتا ہوں ہر جگہ پہ آپ کو بھی شاید میں نے پہلے بات کی ہوگی مجھے یاد ہے کہ جب نورمن بارلوگ نورمن بارلوگ صاحب وہ تھے آپ جانتے ہیں جن کو نوبل پرائیسز ملا تھا پیس کا اگری کلچر جو گرین ریولوشن کے کرتا تھے وہ جب بھی بھارت میں آئے کرتے ہیں تو میرا بڑا سبھاگیا تھا کہ میں ان کے ساتھ ٹریبل کرتا تھا کیونکہ میں انڈین ایسپس میں تھا اگری کلچر کورسپوننٹ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بارلوگ آئیں گے تو آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے اور میرا بڑا سبھاگیا جیسے میں نے آپ سے کہا کیونکہ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور وہ بڑی پرسنیلٹی تھے لیکن میں نے ان سے ایک بار مجھے یاد ہے کہ ہم پنتنگر یونیورسٹی میں تھے تو میں نے ان سے باتشت کرتے ہوئے میں نے ایک سوال پوچھا کہ اس سال گیا اس سے ایک سال پہلے ایک لیک والیسہ صاحب پولینڈ کے لیڈر تھے ورکر سالڈیلٹی مومنٹ کے لیڈر تھے ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا شانتی کا تو میں نے بارلوگ صاحب سے ویسے پوچھا کیونکہ آپ پہلے آپ کو نوبل پرائز مل چکا ہے تو آپ کا کیسے ہاو دو یو ریفلیکٹ آن دس پرائز جو والیسہ صاحب آپ کو ملا والیسہ صاحب پولینڈ کے اس میں لیڈر تھے اب بعد میں وہ راشپتی بھی رہے ہیں پولینڈ کے لیکن بڑا انٹرسنگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک جو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سوال بڑا اچھا ٹائم پہ پوچھا دے بندر کیونکہ ایک نوبل پرائز کمیٹی نے ایک چھوٹی ٹیم کو گھتن کیا اور کہا کہ آپ دیکھ کے آئیے پولینڈ میں کہ بالیسہ صاحب کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے بارلوگ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کا چیئرمن میں تھا یعنی بارلوگ تھے وہ کمیٹی جب وہاں گئی ہے تو انہوں نے یہ پایا کہ بسیکلی جو وہ بول رہے ہیں اپنے بارلوگ صاحب نے کہا کہ جو والیسہ صاحب بول رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ چپر فوڈ فور دی ورکرز یعنی جو وہاں کے پاپولیشن ہے بسیکلی وہ چاہتا تھا کہ ورکرز کو سستہ اناج ملے تو سستہ اناج ملے کے لیے وہ ان کی مومنٹ تھی پولینڈ میں تو بارلوگ نے آکر یہ ریکمینڈیشن دی کہ والیسہ کو نوبل پرائز نہیں ملنا چاہیے یہ انہوں نے مجھے بتایا کیوں ان کا کہنا تھا کہ جب آپ چیپر فوڈ مانگتے ہو تو چیپر فوڈ جو پیدا کرتے ہیں لاکھوں کلوڈوں لوگ جو اس کو پیدا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ you are pitting one class against the other لیکن ان کو تو نوبل پرائز ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کارن ہے سر کہ آپ کی بات کو سنا نہیں گیا کیونکہ آپ ہی کو بھیجا گیا تھا ٹیم کے چیئرمن بنا کے اور آپ کہتے ہیں آپ کی بات کو سنا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھئے ایکنومک سوچ دنیا میں یہ ہے کہ فوڈ کو چیپ رکھنا ہے آپ سمجھ گئے تو فوڈ کو چیپ رکھنا ہے یہ بھارت میں نہیں ہے یہ ساری دنیا میں ہے تو فوڈ کو چیپ رکھا جا رہا ہے وہ پرائز کو نیچے رکھا جا رہا ہے تاکہ جو ساری ایکانومی ہے اس کے سر پر فولے فلے تو یہ جب ڈیزائن بن چکا ہے گلوبلی تو ہم سب کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ کیا کارن ہے کہ کسان اتنی محنت کرتا ہے اتنی جی جان لگا دیتا ہے اتنے اس کے کاسٹ بھی اس میں انکر کرتا ہے اس کے بعد دودھے اس نے چلیے مانیے ٹیماتر لگاتا ہے تو ٹیماتر میں خوب محنت کرتا ہے وہ تین مہنے کم سے کم لیکن جب وہ لے کے آتا ہے منڈی میں تو پرائز کریش ہو جاتے ہیں اس کو سڑکوں پر فیکنے پڑتے ہیں کچھ آتم ہتیار کرتے ہیں لوگ اور ایک ڈسٹس میں وہ چلے جاتے ہیں جو ہم لوگ شاید اس کو ہمیں احساس نہیں ہو سکتا کہ کتنی بھینکر ڈسٹس ہوتی ہوگی کوئی آفٹر آر ہم نہ بھولیں کہ کسان کا بچہ بھی تو ایک ایسپائرنٹ ہے نا اس کو بھی موٹر سائیکل چاہیے اس کو بھی کار چاہیے تو کیا کہا رہا ہے کہ جب ہم اس کو دوائے رکھیں گے تو وہ تو کبھی پریافت نہیں کر پائے گا تو وہ جو ٹیسل ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو نیو لیبرل اکنومکس اس کو ہم کہتے ہیں یا گلوبلائزیشن والی اکنومکس ہے اس نے جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا لیکن اب دنیا کو سمجھ آرہا ہے تھانکس ٹو کلائمٹ چینج کہ ان کو سمجھ آرہا ہے کہ یہ اکنومکس میں ہی فالٹ ہے کسی اور چیز میں نے اکنومکس میں فالٹ ہے اور یہ میرا یہ ماننا ہے کہ اربین جی آپ ہوں یا آپ کے ساتھی ہوں یا آپ کے مادم سے جو دیش کے لوگ دیکھتے ہیں سب کو یہ جاننا جلوڑی ہے کہ صاحب یہ اکنومکس جو ہے یہی پکشپات کرتی ہے یہی اس کے کر کے ہی گریب گریب رہا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر جو ہے وہ کتنا بڑا اس میں لے اب دیکھیں نا ایک یہ کہا جاتا کہ صاحب یہ انیکوائلٹی اتنی کیوں بڑھ رہی ہے انیکوائلٹی اتنی ہے کہ امریکہ میں تین فیملیز کے اوپر پاس اتنا پیسہ ہے جتنا آدھے امریکہ کے پاس ہے ٹھیک ہے بھارت میں ہم جانتے ہیں کہ دس پرسنٹ جو ٹاپ کی پاپولیشن ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا استنی ویلتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلتھ کا اس میں مانا جاتا ہے جو ویلتھ ہے وہ جو باقی پاپولیشن بچ گئی ہے اس سے چار گناہ جادے ان کے پاس ویلتھ ہے اب یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ سارا جو اکنومک ڈیزائن ہے نا ہم اس کو سمجھ نہیں کوشش کریں تو ایک سمپل سے ادھارن میں میں آپ کو اگر میرا جو کوشش ہوگی وہ یہ ہے کہ ایکچولی جو ہماری اکنومکس ہے وہ انکم جو ہے وہ نیچے سے سک کرتی ہے اوپر لے کے جاتی ہے الٹا نہیں ہوتا کہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے نیچے سے سک کرتی ہے اوپر جاتی ہے میں آپ کو اس کا دھارن دینا چاہتا ہوں سمپل ایک گاؤں میں مہلہ ہے اس کے پاس آگے پیچھے کچھ نہیں ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا ویبسائے کے لیے اس نے ایک بکری خیر لی بکری تو ساتھ جار آٹھ جار روپے کی مل جائے گی اس کو وہ ملے گی بینک سے لون نہیں ملے گا اس کو ایم ایف آئی کے پاس جانا پڑے گا ہمارے دیش میں بھی ایم ایف آئی اس کو بہت پرموٹ کیا جاتا ہے ہاں جی میرا ماننا ہے کہ اس سے بڑا شارک تو ہی نہیں ہیں اب دیکھیں نا آپ اس کو ایم ایف آئی کا لون دیا ساتھ جار روپے کا اور وہ جو ساتھ جار روپے لون ہے وہ چھبیس پرسن ریٹ آف انٹرسٹ پہ ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو ویکلی پے کرنا ہے پے بیک کرنا ہے اس کی انسٹالمنٹس تو وہ پریکٹیکلی ساتھ پرسن بن جاتا ہے تو ایک مہلہ کو جس کو بکری چاہیے آپ نے تقریب اس کو پریکٹیکلی ساتھ پرسن ریٹ آف انٹرسٹ پہ پیسہ دیا ٹھیک ہے ٹاٹاز نے نینو فیکٹری لگائی نینو فیکٹری لگائی گجرات میں الٹی میٹلی پہلے بنگول سے تھی پھر شفٹوں کے یہاں گئی سرکار نے اس کو جو سولتیں دیں جمین پانی وہ تو آپ چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ سرکار نے اس کو پانسو بیس کروڑ روپے کا لون دیا سرکار نے اور وہ لون جو تھا وہ بیس سال میں باپس کرنا تھا اور اس کا ریٹ آف انٹرسٹ زیرو پوائنٹ وان پرسنٹ آپ نے جو گریب عورت کو دیا پیسہ تو ایکانومیسٹ کہتے ہیں کہ سب ہم نے اس کو ایمپاور کیا ہے چھبیس پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ جو ساٹھ پرسنٹ ہو گیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ سب ہم نے ایمپاور کیا جو آپ نے امیر کو دیا ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ کہنا کہ اگر ہم نے اس مہلہ کو زیرو پوائنٹ وان پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ پہ پیسہ دیا ہوتا وہ بھی سال کے انت میں نیانو کار چلا دی اس سال سے دو بکلی ہوتی چودہ پہنچتے لیکن اس کا سارا پیسہ تو اسی میں چلا گیا تو میرا جی صرف ہی کہنا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے انکم ہم نے سکی نیچے سے اور وہ جا کے ہم نے امیروں کو دے دی جہاں پر وہ ان کو نہیں جرور تھی تو یہ جو ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن کا حصہ ہے آپ یہ ایک اگزامپل نہیں ہے آپ کے پاس میں پندرہ اگزامپل دے سکتا ہوں جو مجھے سمجھ آتے ہیں کہ اس طرح سے کیا گیا ہے نیشنلی اینڈ گلوبلی بوت یہی ایک کارم ناکی جو امیر اور گریب کی کھائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہی اکنومک ڈیزائن ہے یہ کسی نے جان بوجھ کر نہیں کیا یا یہ ہو نہیں رہا جو ہمارے کو سمجھ نہیں آیا نہیں یہ اکنومک ڈیزائن کا حصہ ہے اگر آپ ڈیبلو ٹیو میں بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو جو چیزیں اس میں ہو رہی ہیں بیسیکلی اسی ون پرسنٹ کو مینفٹ کرتی ہے آپ سمجھیں اسی ون پرسنٹ کے جو اکنومک جو ان کے گین ہے اس کے لیے وہ ڈیزائن کی گئی ہے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیبلو ٹیو کے بعد بھی کسان ختم ہو رہے ہیں کسان کھیتی سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ ڈیزائن ہی ایسا ہے یہ ڈیزائن کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم ایک فیکٹری لگاتے ہیں دس بیس پچاس زاکرون روپے لگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اس سے ادھم آئے گا آپ کے گاؤں کے آپ کے علاقے کے دس بیس پرسنٹ جو ان کو روزگاہ ملے گا کمپنی لگتی ہیں پانسو ہزار لوگ کو کئی بار آسپاس روزگاہ بھی ملتا ہے لیکن ایسی بہت سارے فیکٹری لگتی ہیں تو وہ ایسے لوگ کتنا نقصان کر کے جاتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے نمبر سے آپ نے سمجھا ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا گیا اور یہ جو غریبی چیز دیکھ رہا ہوں میں تو کئی بار یہ بھی کہتا ہوں اپنے سر سبدوں میں ابھی تو ہماری لڑائی سرکار سے نہیں ہے کسانوں کی لڑائی سرکار سے نہیں ہے کسانوں کی لڑائی سرکار سے نہیں ہے کسانوں کی منڈی بھی نہیں ہے ابھی سب سے بڑی سمجھے جو مجھے لگتی ہے اتنے گھومتے وہ ہے موسم آپ نے کلائمیٹ چینج کی لگا تاربات یہ جو ہے اگر ہم اسی سال کے بات کریں تو تو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کن تین سے چار پروپ تو میری خود کی فیل ہوئی ہے کوئی ایسا راجے نہیں ہے جہاں پہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو نقصان ہو رہا ہو میں نے کاجو کسان کو بھی دیکھا گنے والے کو بھی دیکھا کہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہوں دھان والے تو دیکھ رہے ہیں سبجیوں کی کراپ کس طرح سے برباد ہوئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سب کلائمیٹ چینج ہے سب سے پہلے ان کا یہ میں سمجھنا تھا کہ اس کا کہ ایک تھوڑا سمیں ہم تو فصل دکھتے ہو دیکھتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کسان اس میں کھڑا ہوا آئی جا یہ کسان کی جلی گئی سب یہ اس کا بڑے لیول پر کھتنا ایمپیٹ تھوڑا وہ مجھے بتائیں لیکن لو بھی سمجھ پایا کہ ان کو لکھتا ہے بڑا انکرسٹنگ ہے ایک تو آپ نے جو بتایا کہ آپ کے جو میں دیکھتا ہوں جو ویڈیوز آپ کے آتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ کسان کا اتنا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ آپ بتایا فصل جو اس کی فلیٹ ہو گئی ہے یہ سب آپ کی میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں اسی چیز کو جو جو ڈومینٹ ایکنومکس ہے وہ اس کا فیدہ لیتی ہے اور یہ ایک ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھو ڈیولیپنگ کانٹریز میں اتنا جورس نقصان ہوگا تو ہم لوگوں کو سب کو مل جل کے اس کو ایڈریس کرنا ہے تو ایڈریس کیسے کرنا ہے کہ ہم نے نیٹ زیرو کی طرف جانا ہے ہم نے ٹیمپریچر جو ہے اس کی جو انکریز ہے ون پوائنٹ فائی پرسن سے نیچے کیپ کرنی ہے دو ہزار تیس تک حالکہ دو ہزار چوبیس تک بھی اس کو گنا جا رہا ہے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں گلیشئر میلٹ ہو رہے ہیں پانی کا ستر بڑھ رہا ہے اوشنز کا یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں لیکن انٹریسنگلی دیکھئے آپ کو شاید جان کے حیرانگی ہوگی کہ آج دنیا میں نیٹ زیرو کی جب بات ہوتی ہے یعنی آپ کا نیٹ زیرو مطلب ہے کہ کوئی آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گے ایڈ نہیں کریں گے کلائمٹ چینج جس سے کلائمٹ بدلتا ہے گرین ہاؤس گیسز کی ہم بات کر رہے ہیں انٹریسنگلی دیکھئے ہیں ٹھیک ہے کہ 34% جو گرین ہاؤس گیس امیشنز ہیں وہ اگری کلچر سے آتی ہیں جس میں ادکتر لائف سٹاک کا رول ہے یہ سب باتیں بھی ہم سب جانتے ہیں لیکن سب سے بڑی انٹریسنگ بات ہے کہ جن کمپنیوں نے انٹینسیف فارمنگ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس سے ہم انت کھیتی کر رہے ہیں اس کی طرف جور دیا پش دیا جن کے اوپر سارا ٹکا ہوا ہے جیسے کہ اس میں پندرہ سولہ ستارہ کمپنیاں ہیں انٹرنیشنلی ملٹی نیشنل کورپیشنز ہیں یارا ہوا پیپسی کولا ہوا مانسینٹو ہوا کارگل ہوا یہ سب ہیں اور اسی کو ورلڈ اکنومک فورم نے کچھ سال پہلے کہا تھا ان کو ایک موقع دیا ہے کیا بولا گیا انہوں نے کیا کلیم کیا کہ ہم بیس پرسنٹ پیداوار بڑھا دیں گے ہم بیس پرسنٹ گریبی مٹا دیں گے اور بیس پرسنٹ جو ہے انکم جو کسانوں کی بڑھے گی یہ انہوں نے اس میں سارا کمپنیوں نے کیا یہ ورلڈ اکنومک فورم کے اس میں ہے لیکن شاید ہم اس کو بھول چکے ہیں اب وہ کیا ہو رہا ہے آج دیکھئے کہ دنیا میں جو سارا ڈیزائن چل رہا ہے آٹومیشن کی طرف بات چل رہی ہے وہ کہاں لے کے جا رہا ہے اس کی آرگومنٹ وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کساب ایک ورلڈ وائیڈ فانڈ ڈیولو ڈیولو ایف کی ایک سٹیڈی آئی ہے بھی جو کہتی ہے کہ تقریباً سکسٹی نائن پرسنٹ جو بائی ڈیورسٹی ہے وہ لپت ہو گئی ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں اس کو انہوں نے بنا لیتے ہیں وہ بیس پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم اب ایسی کھیتی کر رہے ہیں جہاں پر بائی ڈیورسٹی کو نقصانی نہیں ہوگا بلکہ بائی ڈیورسٹی پندے گی ایک بات اب میں کیسے پندے گی اس کی بات میں بات کرتے ہیں دوسری بات کہا جاتی ہے کہ سب کسان اتنے ڈیسٹرس میں ہیں ہم اب ایک نئی کھیتی لے کے آ رہے ہیں جہاں کسان کو ڈیسٹرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اگر ہم اس کے سارے جو اس کے ایمپیڈیمنٹس ہیں وہ ہٹا دیں گے اس کو جادے پش کریں گے تو اس سے جو کھیتی ہے وہ ویڈاوٹ ایڈنگ گرین ہاؤس گیس جو ہے وہ نہیں چونتیس پرسنٹ جو ہم گرین ہاؤس گیسز میں اگری کلچر کا شیئر ہے وہ لگ بگ ختم ہو جائے گا اب ان تینوں چیزوں کا مطلب سمجھئے اور آپ کو حیرانگی ہوگی آج دنیا میں میرے خیال سے آٹھ دیش ایسے ہیں جنہوں نے نیٹ زیرو اچیب کیا ہے دو سو پلس کنٹریز ہیں اب ان کو ٹائم لگے گا نیٹ زیرو پہ لیکن یہ چیز جو نہیں جانتی ہے دنیا وہ یہ ہے کہ پندرہ سو کمپنیاں ہیں دنیا کی ملٹی نیشنل جو بھی آپ کہتے ہیں جنہوں نے آلرڈی کہہ دیا کہ ہم انہوں نے نیٹ زیرو کے ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ ہم اتنے سال میں نیٹ زیرو ہو جائیں گے کوئی کہتا ہم اتنے سال میں نیٹ زیرو ہو جائیں گے پندرہ سو کمپنیوں نے لیکن اس میں کہی پر جو ان کا مول جو ان کا جو فاؤنڈیشن ہے اگری کلچر میں کیمیکلز کو یا انٹینسیو اگری کلچر کرنے میں کسی نے اپنے بدلاؤ نہیں کیا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر یہ کر دیں گے جیسے نیسلے نے کہا ہے کہ ہمیں فور پوائنٹ فور ملین ٹریز چاہیے وہ ہم لگائیں گے لگائیں گے کہاں جمین کا ہے آپ کے پاس جمین ہے نہیں کہاں سے جمین لیں گے کسی کا گراب کریں گے یا کسی سے لیں گے یا عدکار لیں گے مطلب میرا کہنے کا کہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے نزدیکی سے دوسری بات یہ ہے جیسے میں پہلے کہا اب ایک کمپنی نے میں اس کے ایک انٹریوی دیکھ رہا تھا وہ امریکہ میں ایک کمپنی ہے جس کے پاس جیسے انٹری عام ہوتی ہیں لیکن اس میں نہ تو کسان کی جورت ہے نہ جمین کی جورت ہے اس میں جو بیج ہے اسی کو انہوں نے آرٹیفیشلی جو بھی کیا ہے اندر اور وہ انڈ میں آپ کا جو فوڈ پروڈکٹ ہے وہ بن کے نکلا کیا تھا تو اس میں تو کوئی جمین کا استعمال نہیں ہوا نہ کسان کا استعمال ہوا وہ کمپنی کہتی ہے کہ دیکھئے ہم تو دنیا کا پرابلم سالو کر رہے ہیں بائیو ڈیویسٹی آپ بجائیے اس نے وہ کہتنے کی وی آر ایکچولی منفیکچرنگ لینڈ کسان جب جمین کا پیوک کرتا ہے تو وہ اس کا یوز میس یوز جو بھی کہتا ہے وہ اس کو دوش دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جورتی نہیں ہے تو اس جمین کو آپ بچائیے اس میں جانور رکھئے بائیو ڈیویسٹی لائیے جو بھی لائیے تو ہم نے تو بچاؤ کر دیا ایک بات یہ ہوگی دیکھئے میسے کہاں جا رہا ہے آپ جس کلائمٹ چینج کی بات کر رہے ہیں اسی کا وہ پیوک کر کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب یہ چیزوں کا فکر مت کریے ہم آپ کو اس دیکھے سے لے کے آ رہے ہیں اب دیکھئے آپ نے سنا تھا کہ ٹریکٹر کے ڈرائیور کے بغیر چلے گا آپ نے سنا ہوگا وہ ڈیویلپ ہوا تھا اب دیکھئے کہاں جا رہے ہیں ایمین ایک کنٹری لائک تھائیلنڈ تھائیلنڈ نے اپنے یہاں پر ایک انویسٹمنٹ کیا ہے کہ سارا جو کھیت ہے وہ اس میں آدمی کی جورتنی رو بوز کام کریں گے اس میں مطلب مشینے بھی رو بوز ہیں اور رو برٹک سے ہیں اور اس میں کسان کی جورتی نہیں ہے تو اب بتائیے مجھے یہ کسان کا ڈسٹریس تو ختم ہو گیا کسان کہاں جائے گا اب سنتو لیجئے پہلے کسان کہاں جائے گا وہ کسی کی بلا سے یہ وہی بات ہے جو میں نے والی صاحب کی کہی تھی کہ کسان کا کیا ہوگا اس کو کتنا دام ملے گا کسی کی بلا ہو اس کا نہیں ہے یہاں پر بھی کسی کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچا رہے ہیں آپ کو ڈسٹریس سے پانی کا جو آپ دوہن کر رہے ہیں وہ اس سے بچا رہے ہیں جمین کا جیسے وہ خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم منفیکچر کر رہے ہیں جمین کو بتائیے ابھی آپ نے سنا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ سب جمین کو تو ہم کچھ کرن سکتے وہ تو کم ہی ہوتی جائے گی بڑے گئے تو ہے ہی نہیں بڑھا تو سکتے نہیں لیکن آپ تو کمپنیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھا رہے ہیں اب منفیکچر کر رہے ہیں تو میرا صرف ہی کہنا ہے کہ آپ سمجھئے ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایک بڑی اچھی ابھی ایک حال میں ایک سٹیڈی آئی ہے ایک بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے گلوبلی اس کا نام ہے ای ٹی سی گروپ ہے اور پیٹ مونی اس کے وہ ہیں سرنگشک ہے وہ میرے پرانے دوست ہیں ان کی سٹیڈی ہی کہتی ہے کہ آٹومیشن جو ہو رہی ہے پلس جو اب جب تک آپ اس ریپورٹ کو پڑے گی اس میں پورے انہوں نے ادھارن دیئے ہیں لائف سٹاک میں کیا ہو رہا ہے سیڈ میں کیا ہو رہا ہے سیریلز میں کیا ہو رہا ہے سارا انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ فوڈ بیرنز یعنی جو فوڈ کے نام پر جو بڑے بڑے کروڑپتی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے وہ ان کی بات کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں سارا اگری کلچر آ جائے گا اب دیکھئے یہ سمجھنا جروری ہے کہ ہمارے دیش میں ہی اگر ہم مانکے چلتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ پاپولیشن کھیتی سے جڑی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کھیتی کا جو جو سروپ ہے وہ اس طرح سے بن جائے کہ کچھ کمپنیوں کے ہاتھ میں آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ اس میں اکنومکلی وائبل رہے اور سسٹینبل فارمنگ کریں ٹھیک ہے نا وہ راستہ ہونا چاہیے تو جو کلائمٹ چینج کا جو آپ جو بتا رہے ہیں جہاں پانٹ کر رہے تھے وہ بلکل ٹھیک ہے میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کلائمٹ چینج کا دیکھئے دنیا میں کہاں ہم اس چیز کو سمجھ کے کہاں ہم لے کے جا رہے ہیں دنیا کو یہ بڑا انٹرسنگ ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا ایکسائٹنگ ہے ان کے لئے ایکسائٹنگ ہوگا کیونکہ وہ تو اپنی کمپنی میں کام کرتے ہیں کسی نوکری میں کرتے ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھئے کہ کروڑوں لوگوں کا بھوشہ جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا جو آگے ہونے جا رہا ہے کیا ہمیں اس بات کی بھنک بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگوں کو سمجھ بھی ہے یہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں ان چیزوں پر چرچہ کرنے کی جورت ہے تاکہ ہم کمپنیوں کو سوشلی رسپانسبل بنائیں ٹکنالوجی آئے گی میں روکتا نہیں ہوں نہ ہم روک سکتے ہیں لیکن اس کو سوشلی رسپانسبل تو ہم بنا سکتے ہیں نا وہ ہمارا کام ہے وہ تب ہوگا نا اگر ہم سمجھیں اور اس کو جانیں اور پھر ہم ان سے سوال کریں لیکن ہمارے دیش میں جب مجھے لگتا ہے کہ جب سب کچھ ہو جائے گا تب ہم بیٹھیں گے ارے یہ کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ اب سمجھ ہے ہم اس کو سمجھیں اور کلائیمٹ چینج کو دو طریقے سے دیکھنے کا نظریہ اپنا بدل دیں کہ ایک تو ٹھیک ہے بھی جو نقصان ہو رہا ہے وہ سب کو دکھ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے وہ سب جان رہے ہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر لیکن ایک ٹھیک ہے آپ نے لاؤس انڈ ڈیمیج کے لیے آپ نے ان سے پیسہ لے لیا تب بھی کوئی وہ نہیں ہے مل جائے گا میرا منہ کی تب بھی کلائیمٹ چینج زیادہ بڑے گا اکھر آپ اس میں وہ ہوگا ایبریشن ہوگا کیونکہ ہم وہی پالسیاں لے کے آ رہے ہیں جو امرجنگ ایکانومیز ہیں وہ وہی پالسیز لے کے آ رہی ہیں جو کہ ڈیویلپ کانٹریز جو ہے جس کے لیے ہم ان کو ریسپونسیبل ہولڈ کرتے ہیں وہی پالسیاں ہم لے کے آ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں پیسہ ملے گا وہاں سے اگر سپوس کرو ملتا بھی ہے تو ہم اسی میں یوز کریں گے تاکہ اسی طرف ہم رہے اسی راستے پر چلے یہاں سے صرف ایک سوال آئیم میرے مند میں آیا ہے کہ ایک جاگروک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ سے پوچھا ہم اس کا جواب دے نہیں پایا وہ صحیح طریقے سے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پرالی سے گنے سے ایتنال بنائی جا رہی ہے اور سیدھے گنے سے ایتنال بنے گی پہلے سیرے سے بنتی تھی اب سیدھے گنے سے بنے گی یہ ایتنال اس لئے بن رہی ہے تاکہ ہمارے ڈیجل کی پیٹرولی کھپت کم ہو پریابران انکول جیون جی سکے لیکن اس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو پتا ہے بتایا بھی اس نے کیا آپ کو پتا ہے ایک کلو ایک انٹر گنڈا جیسے کتنا پانی خرچ ہوتا ہے چاول سے کتنا پانی خرچ ہوتا ہے اگر ان سے ایتنال بنے لگے گا تو مہا سمین کیا ایک اور سوال پس نے ایک اور کسان نے مجھ سے کہا کہ جب میں تین چاہت دسک پہلے کی بات بابا کھیتی دادا کھیتی کرتے تھے پیتا جی کھتی کرتے تھے وہ ایجرٹ کسان ہے انہیں کہہ سکھ میں جیون جی رہے تھے آج جب میرا کام میں جب بیل سے جوتا تھا تو میں سکھی تھا جب میرے پاس دس دن میں کھیتی کہتا تو میں سکھی تھا آج میں ٹیکٹرز دو دن میں کھیتی جوت لیتا ہوں تو میں دکھی ہو گیا ہوں اس نے کہا کہ سکلا جی فرما مجھ سے بولا کہ آپ نہ اس پر کچھ کام کریں مجھے بھی لگا کہ ہاں یہ تو ضروری بات ہے یہ دونوں میرے لیے میرے میں من میں کھٹا کریں گی دیکھ دونوں چیزوں کو سنیں ہم سمجھیں آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جو فارم پڈیوس ہے اس سے ہم ایتھنال بنائیں گے نا یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اب یہ جب یہ آپ کو یاد ہوگا رشیہ اور ایکورینڈ کی بار شروع ہوئی ہے اس کے بعد بڑا پریشر تھا انڈیا کے اوپر کہ آپ اپنا گہوں کا ایکسپورٹ کر دیجئے نریاد کریے نا اور ہماری کمپنیاں کر رہی تھی کہ ہم ایک کس ملین ٹن تک ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ تو شکر ہے میں نے تو ہر بار کہا کہ ایسا ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں انبریڈلڈ جس ہو کہتے ہیں without control وہ نہیں ایکسپورٹ لاؤ کرنا چاہیے کمپنیوں کو ورنہ ہمارے سوچیشن ایسی آ جائے گی کہ ہم بھی کٹورہ لے کے کھڑے ہوں گے ایک دن لیکن انٹرسٹریلی گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ اس کو روک دیا لیکن اس میں ایک سوال جو آپ نے پوچھا ہے میرے سے بہت جگہ پوچھا گیا کہ سب بھارت کیوں نہیں ایکسپورٹ کر رہا اور یہ وہ دیش کر رہے تھے جو ہمیں بلیم بھی کر رہے تھے کہ آپ نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ دنیا آدھی بھوکی پڑی ہے آپ اس کے لیے you are responsible for it میں نے کہا جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ you are responsible for it ان کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا بولنے کا اب دیکھیں امریکہ میں جتنا وہ food produce کرتے ہیں اس میں سے چالیس پرسنٹ food جو ہے وہ ایتھنال production کے لیے جاتا ہے آپ اپنا اس میں ایتھنال میں دے رہے ہو اگر گاڑیاں نہیں چلیں گی یا ان کو پیٹرول کم ملے گا تو کوئی دنیا میں ہنگاما نہیں ہوگا لوگ بھوکے مریں گے وہ زیادہ چنتے کی بشے ہونا چاہیے ان کمپنیوں نے اپنا چالیس پرسنٹ سے کام نہیں کیا ایتھنال کی پیداوال لیکن سارا دوش ہمارے کو دے دیا کہ سب ہم نے ایکسپورٹ نہیں کیا آپ سمجھے تو یہ بھی ایک جو political economy ہے اس کو جاننا بہت جروری ہے یورپ کا حال دیکھ لیجئے امریکہ میں چالیس پرسنٹ تھا تو یہاں بھی بارہ تیرا پرسنٹ جو ہے ایتھنال میں جا رہا تھا انہوں نے بھی روکا انہوں نے ابھی بھی تکلیف ہو رہی ہے ان کانٹریز کو یورپ کے کیونکہ یہ dependent تھے یوکرین کے اوپر لیکن وہ انہوں نے پھر بھی اپنا جو ایتھنال کا production ہے وہ نہیں کام کیا دوش بھارت کے اوپر اور بھارت کسانوں کے اوپر مطلب یہ طریقہ بنتا آ رہا ہے کہ ہم غریب کے اوپر اپنا جتنا بھی ہم سے چھوٹا ہے یا نیچا ہے یا اس ایکنومک حالت میں کم جور ہے ہم اس کے اوپر اشارہ کر دیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا سوال آپ کا تھا دوبارہ یاد کرانے ہیں گا میں باہت کا تقنیق ہی ہم نے بھی کہا آپ نے بالکل ہوئی کہنا کہ تقنیق اس جسا میں جا رہی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن مدد کس طرح کرے گی وہ ایک بات سمسے بڑھانے ہو تو کسان یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ تکنیقی اس طرح کی نہیں تھی جہاں پر اتنے سنساب نہیں تھے یہ یہ بات مجھ لگتا کہ اسی کا جواب ہم اگر دے لیں تو مجھ لگتا کہ ایک بات کو تھوڑا لوگوں کو لیے بریک دیا جائے ہے نا وہ یہ ہے سر کہ پیچھے میں یورپ میں تھا تو میں نے وہاں پر ایک فرانس میں کسان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی بھینکر سبسیڈیز ملتی ہیں کہ سب سے زیادہ سبسیڈائز فرانس ہے اگری کلچر کی ہم بات کرے تو تو اس کے باب جی بھی آپ پروٹسٹ کرتے ہیں کہ یہاں آتمتیں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا مجھے ایک چی بتائیے کیا آپ کے جو بچے ہیں کھیتی میں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو انہوں نے میں جواب دیا گا اگرے یہ تو آپ نے ٹھیک پوچھا ہمارے ہاں لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی کہتے ہیں کوئی لڑکی آنا نہیں چاہتی گاؤں میں رہا نہیں چاہتی ایک تو دیکھ رہی کہ اکنومک حالات ان کے خراب ہیں دوسری بات ہے کہ وہ کٹھن کام ہے وہ نہیں آنا چاہتی تو میں نے کہی تو بڑا دربا گیا کہتا بہت دربا گیا لیکن کئی سالوں سے ایک ٹی وی شو آ رہا ہے ہفتے میں ایک بار شو آتا ہے اور وہ ٹی وی شو کا اس کا نام ہے لب ان دی فیلڈ لب ان دی فیلڈ میں لڑکیوں کو بلائی جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سٹوڈیو میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو انکراج کریں کہ آپ جا کے گاؤں میں رہیے اور وہاں ان کی شادی ہو جائے بیواہ ہو جائے ہے نا یہ پریاس ہے تو اور وہ کئی سالوں سے چلتا رہا ہے بڑا پاپلر شو ہے تو میں نے ان سے پوچھا جہاں شو یہ جس اس میں چینل میں تھا تو انہوں نے مجھ بتایا جی کہ یہ ہمارا بڑا پاپلر شو ہے اتنے سالوں سے ہو رہا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ شاید اگر سلمان خان اس بات کو سن لیں جو ہم آج کر رہے ہیں تو سلمان خان کو چاہیے یہ یس بوس میں کیا رکھا ہے یہ سب جو ہوتا ہے آپ ہاں بگ بوس یہ بگ بوس میں کیا رکھا ہے آپ ایک شو بنائیے لو ان دی فیلڈ کر کے بھارت میں یہاں بھی جو کسان کھیتی میں ہیں ینگ لڑکے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور وہ وہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پاپلر ہوگی بھارت میں جیسے دیش میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پرابلم بھی بہت بڑا ہے تو آئی ٹھنک اور اس سے کچھ سوشل ایک آٹکم تو نکلے گا تو کم سے کم میں آشاء کرتا ہوں کہ سلمان خان ہماری بات کو سنے اور بگ بوس کی طرح ایک ایسا پروگرام بنایا جائے ایک بات تو یہ ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ صاحب یہ جہاں پر یہ چینرل میں تھا تو چینرل نے مجھے کہا کہ صاحب یہ ہم ہی نہیں بنا رہے سکوٹلینڈ میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک ٹی وی شو ایشا ہے میں نے کہا سکوٹلینڈ میں ہی نہیں صرف سکوٹلینڈ میں نہیں کینانا میں بھی ٹی وی شو ہے جو بچوں کی شادیاں کروا رہا ہے اگری کلچر کے جو بچے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ساری ہماری اتنے سالوں سے جو ہم ایکنومک کا موڈل لے کے چلے ہیں جو ایکنومک کلچر انکم جو میں نے آپ سے کہا وہ اتنی کم ہے اگر بھارت میں بھی ستارہ سو روپے میں اگر آدھے دیش میں کسان پریوار جیویت ہے تو مجھے بتائیے وہ ینگ لڑکا جو ہوگا اس اسی پریوار میں اس کے ساتھ کوئی آدمی یا کوئی پریوار کیوں اپنی لڑکی دینا چاہے گا خود کسان نہیں چاہے گا اور نہیں چاہتا ہے بہت جگہ پر ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جتنا بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن سب چیزوں کا سوشل ریمیفکیشن ہوتے ہیں and i think this should be a message for us کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرف بڑھیں جہاں پر جو کسان کا بیٹا ہے وہ بھی فقر سے اپنی مطلب ایک اگر دیوندہ شرمہ کو بلائے یا ارونج کو بلائے اپنی شادی پہ تو اتنی فقر سے بلائے جتنے کہ باقی لوگ جو جو پورا مطلب خرچہ الٹے پاور سے کرتے ہیں یا سیدھے پاور سے کرتے ہیں جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اس نہ ہی اس کی بھی سکشم ہو اس میں کنڈیشن میں کہ وہ بھی ایک کم سے کم ایک نیونتم لیول پہ یا ایک ایسے لیول پہ جو جو ایڈوائزیول ہو اس پہ وہ اس شادیوں کا اپنا وہ کریں میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ خرچہ کریں میرا مطلب کیا نے کہا کہ ان کو بھی ایک confidence آئے کہ ہم اکنومکلی اتنے وائبل ہیں کہ there is nothing wrong اور ہر ایک آدمی سوچے کہ ہمیں اس میں کوئی ان سے پرہیج کرنے کی جورت نہیں ہے we need to join hands with them تو ساتھیوں میری سر کے ساتھ چرچہ یہ ختم نہیں ہونے والے کیونکہ بہت سارے سوال میرے من میں آپ کو بہت سارا باتیں کرنی ہوتے کسانوں سے اور جب ہندی بھی خاص کر جب آتا ہے تو سر بہت باتیں کرنا بھی چاہتے ہیں تو بس ہم میں آخری منٹ پہ پہنچاؤں سر دو چیزیں ایک تو رہا ہے سر یہ تو ہم نے سمجھنا ہے آپ نے جانے بہت آپ نے پورا ادم گڑا بھاگ سر بتا دیا کہ تو سمارٹم کر کے رکھ دیا ہے اگر ہم یہ پوچھتے ہیں یا آپ نے بتایا تھا کسی نے آپ سے بہت ساندار سوال پہنچا تھا آہ سردوں میرے پاس سوال وہ تھا سر ہونا کیا چاہیے کسان بچے کھیتی بچے وہ سرسٹ وہ جو ستاون سرسٹ پیزدی لوگ ہیں وہ بچے وہ چودہ کرون جن کو ہم جانتے ہیں کسان ہے ہمارے ہاں حالکہ باتے دس ہی کرون بچے ہیں کیونکہ اگر دس کرون کسان ہوتے تو پی ایم کی وجہ جو ہے ان میں سنکھا کیا ہم کی ہو جاتی سرکار نے چودہ کرون کسانوں کو پناہ منتری جو پیسے دو ہزار روپے دینے کے ملکہ پلان کیا تھا ان کے سنکھا لگاتر کم ہو گئے اس کا ملکہ کسان کچھ ہمارے کم ہو رہے ہیں کھیتی والے کم ہو ہیں تو سر ان سب کے لیے ہونا کیا چاہیے دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا فیوچر فیوچر آف ایگری کلچر فیوچر آف گلوبل اکانومی فیوچر آف نیشنل سوبرینٹی ان سب کو یہ ایڈرس کرتا ہے اور یہ مہتپورن ہے میرا یہ ماننا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یا بہت سے لوگ مجھے کے ور بولتے بھی ہیں کہ کسی منتری ہوتے تو نہیں وہ نہیں اس سے پہلے بولتے ہیں کہ بھا we are fighting a losing battle تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جتنا بھی آواز ڈھا رہے ہیں وہ because دنیا کا سوچ ہے یا جو پرواہ ہے وہ ایک طرف کا چلتا جارہا ہے کہ کورپیٹس 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 کو بلڈ اپ کرنا ساری political parties کے parties جو ہیں وہ کورپیٹس سوچ کے اندراج بند ہیں یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی کہیں جیسے آپ نے کہا میرے سے پوچھا آپ کو کہیں پھر بھی silver landing نجر آتی ہے دیکھئے میرا یہ ماننا ہے جتنا کہ میں نے اتحاس پڑھا ہے اور especially agriculture کے وہ فوکس کروں تو میں آپ کو پہلے تو دو دھارن دینا چاہوں گا اگر آپ مجھے سمع دیں اور اسی کے ساتھ تیسرا سوال جو جڑا ہوا ہے میں نے ایک بار پروفیسر ایمیس سوامین آتھن سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا مجھے ڈاٹ صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ حرید کانتی کی بات کر رہے تھے ویڈ سیڈ کی بات لائے تھے دوارف سیڈ لے جب لانا تھا تب آپ نے یہ سب بلڈ اپ ہو رہا تھا میں جانتا ہوں اسے میں بڑی ڈیبیٹ تھی کانٹری میں لیکن میں نے کہا کہ وہ political will جو تھی جو after all کسی بھی چیز کو اتنے بڑے program کو implement کرنا وہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیوندر مجھے یاد ہے کہ میں director تھے وہ IRI کے انڈین اگری کالچر اسرچ انشیچور جب پوسا میں ہے نئی دلی میں تو وہ میسیس گاندی اس میں پردھان مندری تھی تو ان کو وہ لے کے آ رہے تھے کسی چیز کا ادھگھارٹن کرنے کے لیے پوسا میں کوئی building ہوگی یا جو بھی ہوگا تو انہوں نے اس کو car میں دونوں تھے یہ تو راستے میں اندرہ گاندی جی نے ان سے پوچھا کہ swami I would agree with you what you are telling me about wheat seeds تم مجھے ایک promise کر سکتے ہو commitment کر سکتے ہو تو جو سجن بیٹھے ہوں گے پردھان مندری کے ساتھ میں انہوں نے کہا yes ma'am ہے نا تو انہوں نے کہا اور انگلیش میں میں انہی کو quote کر رہا ہوں انہوں نے کہا can you give me a surplus of 10 million tons in a couple of years from now because I want the bloody americans off my back اس sentence سے آپ کو سب پتہ چلتا ہے کہ پردھان مندری کو کتنی arm twisting ہو رہی ہوگی by americans and so on تو وہ چاہتی تھی اس سے نکلنا تو اس نے کہا کہ میں سوامی ناثن جو کہہ رہے ہیں میں اس کو جو بھی ہے کنٹروبرشل رہی ہے میں اس کو پھر بھی لینا چاہوں گے کیونکہ میں اس situation سے نکلوں سو بات یہ ہے کہ جوہارلہ نہرو نے 1955 میں ایک بات کہی تھی کہ it is very humiliating for any country to import food so everything else can wait but not agriculture یہ sentence جو quote کیا جاتا ہے یہ آدھا کیا جاتا ہے اب سنتے ہوں گے کہ ہمارے پولٹیشن اس بات کو quote کرتے ہیں کہ everything else can wait but not agriculture actually sentence پورا یہ تھا کہ it is very humiliating for any country to import food so everything else can wait but not agriculture اور یہ humiliation جو تھی mrs gandhi بھی اس کی محسوس کر رہی تھی تو سوامی ناثن نے کہا yes ma'am I promise I'll give you a surplus اور آپ دیکھئے کہ اگست کا مہینہ تھا اکٹوبر میں سوئنگ ہوتی ہے normally آپ جانتے ہیں بھیٹ کی everything was laid out کیونکہ ایک بار mrs gandhi convinced ہو گی یا اس سے confidence آ گیا انہوں نے دیکھئے 18,000 ton seed آیا تھا میکسیکو سے اس میں 18,000 ton seed نہیں تھا وہ cleaned grain تھا لوگوں کو بولا گیا کہ آپ اپنے فصل جو آپ کی پیداوار ہوئی ہے اس میں سے صفائی کر کے آپ دیجئے وہ ہم نے import کیا اس کے لیے پیسہ بھی دیا تھا free نہیں آیا تھا اور اس کو پانچ پانچ کلوں کے اس میں کر کے بانٹا گیا کسانوں کو یہ area پنجاب ہریانہ کا جو area تھا اس کو سلٹ کر کے irrigation تھی یہاں پر تو وہ سارا کچھ set ہوا اور وہ کیا گیا اور جو پہلی پیداوار ہوئی تھی جب harvest ہوتا ہے تو وہ پانچ ملین ٹن ادھیک ہوئی تھی and that was a record harvest at that time تو وہ حرید کانتی میں political will کہاں سے آئی تھی آپ کے سامنے میں نہیں رکھیئے دوسری تھی اس سے پہلے اس سے پہلے تھی کہ ہمارے دیش میں white revolution شروع ہو گیا تھا دودھ کا revolution میں نے ایک بار برگیس کورین صاحب سے پوچھا میں نے کہا سر آپ کے سامنے پر کونسی جو political will آپ نے کس طرح سے manage کیا تھا کس طرح کام کرتے تھے کس طرح کیا آپ نے after all cooperatives کو لانا ہندوستان میں کوئی سان بات نہیں تھی اور وہ بھی اتنے ویافک ستر پر انہوں نے کہا دیو اندر مجھے معلوم تھا کہ یہ نہیں ہو پائے گا میں فائلوں میں چلتا رہے گا ایک فائل ایک ٹیبل سے جائے گی دوسری ٹیبل پہ جائے گی تو ہمیں صدیان لگ جائیں گی کسی بھی اس میں پہنچنے کے لیے تو کہتا ہے میں نے کیا کیا strategy انہوں نے بنائی یہ میرے سے بات جب بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے پردھان منتری جی کو بلایا لال بہدر شاستری پرائیم نیسٹر تھے اس میں اندرہ گاندی سے پہلے کی بات ہے ان کو بلایا لیکن اس زمانے میں ہیلیکاپٹر کا رواز نہیں تھا کہ پرائیم نیسٹر کہیں نہ کہیں ہاپ کر گیا اسے تو انہوں نے ایک جگہ ایسی چنی جہاں پر کوپریٹیوز کا پہلے انہوں نے وہ شروعات کرنی تھی جہاں پر آنے کے لیے ان کو احمداباد تو آنا ہے احمداباد نے وہ آئے احمداباد سے وہاں پر اگر سویرے دس وجہ پہنچنا ہے تو وہ نہیں پہنچ سکتے تھے تو ان کو اس سے ایک رات پہلے ہی آنا پڑا تو یہ سب انہوں نے منٹلی تیار کیا تھا کورین صاحب نے کورین صاحب نے پھر کیا کیا جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے ایک کسان کو وہاں بولا گاؤں میں کہ بھئیہ تمہارے پاس کوئی وی آئی پی آئیں گے تم رکھ سکتے ہو اس نے کہا جی رکھ سکتا ہوں بڑے کسان جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہم رکھ سکتے ہیں بڑے اچھے بھی محسوس کرتے ہیں وہ تو جو ڈی سی سے وہاں کے احمد آباد کے وہ ان سے ناراض سے کیونکہ آپ نے کہتے ہیں مجھے دویدہ میں ڈال دیا کیونکہ وہاں پر تو کوئی سرکٹ ہاؤس ہے نہیں ہے اس گاؤں میں جہاں لے کے جا رہے ہیں آپ تو سرکٹ ہاؤس نہیں ہے تو وہاں کہا سیکیورٹی اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا پرائیم میسٹر نے کہہ دیا کہ میں رات کو وہاں رکھوں گا تو وہ رات کو پرائیم میسٹر ان کے گھر پہ آگئے کسان کے جب وہ کسان کسان کو بھی بڑا چمبہ ہوا اور جب وہ پردھان منطری اس میں آگئے ان کے گھر پہ تو رات کو اور کسان جو گاؤں کے تھے وہ آویسلی ان کے پاس آئے تو یہ بارہ ایک وقت تک یہ رات کو اپنا ان کا چرچہ رہی کسانوں کے ساتھ صبح مجھے بتایا برگیس کورین صاحب نے کہ صبح انہوں نے جب منچ پر آئے تو شاستری صاحب نے ان کے کان میں بولا کہ رات کو میں کسانوں کے ساتھ بیٹھا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ کوپریٹیو کے علاوہ کوئی چاہ رہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا سر وہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں کہ کوپریٹیو کا وہ ہو اور ایسا ہو کہ میں اس میں کوئی انٹریفیرنس نہ ہو اور ہم سب ہی کر پائیں تو جب سب انہوں نے سمجھایا تو انہوں نے کہا پھر کریے میں ہوں آپ کے ساتھ جب پردھان منطری ایک وقت آپ کو بیک اپ کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سارا سسٹم جو ہے وہ سارا جو انٹریفیر کرنا تھا جس نے خراب کرنا تھا وہ باہر ہو گیا اور یہی ایک کارن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ ریولیشن بھارت میں جو بڑا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو آپ کے سانے میں انہوں دھارم رکھے ہیں اور دو ہی ریولیشن ہمارے ابھی حال میں ہوئے ہیں گرین ریولیشن اور وائٹ ریولیشن اور دونوں میں پلٹیکل ویل جو ہے کس طرقے سے انسپائر ہوئی اور کس طرقے سے اس نے ڈیلیور کیا میرا ماننا ہے کہ اگر ہم فیوچر کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ پھر پلٹیکل ویل جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سے یہ مجھے نہیں پتا کون وہ کرے گا لیکن کوئی نہ کوئی پردھان منتری جو ہے آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہے وہ اس چیز سے واقف رہے گا اس کو یہ سمجھ ہوگی کہ اگر ہم کسانوں کو اٹھا دیتے ہیں اکنومکلی گرو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے دیش کی اکانومی بوسٹر ڈوز میں نہیں راکٹ ڈوز سے آگے بڑھے گی آپ دیکھیں نا اگر آج ساتمہ ویتن آئیوگ سرکار اناؤنس کرتی ہے یا پچھے کیا تھا تو اس میں انڈسٹری کہتی ہے کہ سب اس سے بوسٹر ڈوز ہوگا اکانومی کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھے گی ارے یہ تو چھے سات پرسنٹ پاپولیشن ہے اس کو ملتا ہے ویتن آئیوگ آپ یہ مانیے جس دن پچاس پرسنٹ پاپولیشن کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آئے گا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایم ایس پی کو لیگلائز کرنے کی بہت جرورت ہے راستہ ایک ہی ہے کہ آپ ایم ایس پی کو لیگلائز کر دیجئے تاکہ وہ ایک جیسے آپ نے کہا رہا میں نے پین کے اوپر پرائس ہوتا ہے کار کے اوپر پرائس ہوتا ہے فوڈ پرڈیوس پہ بھی ایک پرائس فکس ہو جائے اور وہ ایم ایس پی بھی اگر ہم لیگلائز کر دیتے ہیں تو وہ پرائس فکس ہو جاتا ہے اگر وہ ہم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھئے کسانوں کے جب ہم کہتے ہیں کہ صرف چھے پرسنٹ لوگوں کو پرکیورمنٹ ہوتی ہے نائنٹی فور پرسنٹ کسان جو ہیں مارکٹس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے جب مارکٹس کے مطلب جو نائنٹی فور پرسنٹ کسان جو مارکٹس کے اوپر ڈیپنڈنٹ تھے جب ان کے ہاتھ میں زیادہ پیسہ آئے گا تو آپ یہ مانیں گے کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی میسیو ہو جائے گی کیونکہ آفٹر آل وہ بھی تو پیسہ بزار میں کھرچیں گے تو وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی ڈیمانڈ جو کریٹ ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ وہ بوسٹر ڈوز نہیں وہ راکٹ ڈوز جتنی ہو جائے گی یہ ہمارے اکانومیسٹ کیوں نہیں سمجھتے اس لئے انہیں سمجھتے کہ اکانومکس وان و وان میں یہ نہیں لکھا ہوا اور اس لئے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اکانومیسٹ کو کسانوں کو سمجھنے کے لیے ٹیکسٹ بکس سے باہر آکے ریالٹیز کو دیکھنا پڑے گا آپ کا جو سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے جیسے آپ نے کہا مجھے بھی بہت بار یہ پوچھا جاتا ہے میرا ماننا ہے کہ اگر میرے پاس یہ سوچ آئے یا مجھے موقع ملے یا کسی اور کو بھی ملے تو مجھے جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے آپ یہ مان کے چلیے کہ ایک راستہ جو ہے بلکہ ایک دو میں کہوں گا وہ دونوں کے دونوں ہمارے پردھان منطری صاحب اس کو بولتے ہیں اب کتنا اس کا ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھیں گے سمجھ کے ساتھ ہی آتم نربر بھارت ایک ایسا وہ ایک راستہ ہے جو آپ کے ایگری کلچر کو بلڈ اپ کر دے گا ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ ایک آتم نربر تر طرف بڑھئے آتم نربر تر طرف بڑھئے اس میں objective یہ ہونا چاہیے کہ ہم دیش میں پیدا کریں گے دیش کے اس میں جرورت کے لیے کیونکہ ایک پر کہا جا چکا ہے کہ ایک کنٹی لائک انڈیا needs production by the masses not production for the masses تو production by the masses ہوگا جو آپ اتنی بڑی جنتہ کو آپ encourage کریں گے کہ food پیدا کریں ساتھ میں جو بھی اور steps لینے وہ بھی لیے جائیں گے لیکن میں پہلی اس کی بات کر رہا ہوں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات ہے کہ آج دنیا میں climate change ہے اور climate change سب اسے trust ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ we are actually already in climate emergency تو climate emergency کا راستہ آج agro ecology کا ہے یعنی آپ chemical سے نکل کر آپ agro ecological farming systems میں جائیے آندھرا پردیش ایک ایسا state ہے جہاں پر کہ میں جتنا بھی travel کرتا ہوں میں پاتا ہوں کہ ان کے پاس ایک انہوں نے ایسا system اختیار کر دیا ہے کہ وہ ایک دنیا کا سب سے بڑا agro ecological farming system ہے تو وہ آندھرا پردیش میں ہے اس system کو ہم nationally اس کو ہم expand کریں اس کو آگے بڑھاوا دیں اور economically ہم کسان کو ایک جو system میں نے کہا MSP کو legalize کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار خریدے میں نے کبھی نہیں کہا میں نے ہر بار یہ کہا ہے کہ آپ انیوار ہی کر دیجئے کہ اس کے نیچے trade ہو یا public sector ہو یا کوئی بھی ہو اس کے نیچے نہیں خرید کرے گا اس کو اس کے اوپر ہی خرید کرنی ہے تاکہ وہ economic gain ہو اور ساتھ میں آپ کا جو sustainability کا جو ایک parameter جس کے ہم جا رہے ہیں جس سے climate change کے اوپر سیدھا impact پڑتا ہے دونوں کا جو combination ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک future کا راستہ ہے اور وہ future کا راستہ ہے اس میں گاؤں سے لوگ نکل کے شہر میں نہیں جائیں گے شہر سے نکل کے لوگ باپس جانا چاہیں گے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اربین جی آپ بھی جب سب جگہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے جتنے گارڈ لگے ہوئے ہیں گھروں کے باہر یا offices کے باہر وہ سب گاؤں سے آتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان کو بولیں گے کہ آپ کو ابھی پانچ سہ ہزار پہ تنخواہ ملتی ہے آپ گاؤں میں جائیے آپ کو پندرہ ہزار ملے گی کوئی آدمی یہاں رہنا چاہے گا وہ سب باپس جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ اکنومک موڈل ہمیں چاہیے جو اکنومک سوچ کو ریورس کر دے اکنومک سوچ کو ریورس کر دے ایک اور جس سیکٹر کو ہم نے آج تک اگنور کیا ہے اس کو بلڈ اپ کرے آپ کی اصلی اکنومک گروہ تو اس سے ہوگی نہ کہ چند لوگوں کے پاس جو ویلت بڑھتی جائے گی اس سے آپ سوچیں کہ اس سے ہو جائے گی وہ کبھی نہیں ہو سکتا تو لیٹ اس مووڈ ایک دیریکشن ایک ہوپ ون ڈے ایک ہیڈ او ڈی سٹیٹ ایکسپس دس اور میرے سے لکھوالی جیئے جس دن یہ کر دیا گیا کم سے کم دس سال تو وہ بھی پاور سے نہیں چاہے گے ہماری جو چرچہ ہے آپ نے کچھ کچھ سنی سمجھی اور میں ساتھ یوں بتا دوں کی یہ ہم کیوں کر رہے تھے بہت لمبا سامنے میں نے سرکہ لیا جو ہم لوگ ہیں جو تھوڑا پڑھ لگ گئے ہیں جو باہر رہتے ہیں جو نوکری کرتے ہیں جن میں سے بڑی آبادی کو کئی بار یہ بھی لگتا ہے کہ کسان ہمارے پیسے پہ ہماری سبسیڈی پہ ہے یا پھر ہونے والا کیا ہے ان سب لوگ کو تھوڑا سا سمجھ میں آگیا سنس بنے گا کسان تو دیکھی رہا وہ تو سمجھتا ہی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کئی بار گلتیاں کرتا ہے پھر سدھرتا ہے یہ آپ لوگ بھی ضرور دیکھئے اور سمجھے کی کوشش کریں کہ دنیا کی جو بلکہ بھارت میں جو ہمارا پیٹ پالنے والا لوگ ہیں جو ہمارے لئے کھانا اگاتے ہیں وہ کس حال میں ہیں ان کے ان کے آس پاس کیسا تانہ بانہ بنا جا رہا ہے تب آپ اگریکلچر کو سمجھ پائیں گے تب آپ کسان کو سمجھ پائیں گے اور کبھی موقع ملے آپ کو نہ تو سہر سے باہر جائیے کسی گھر بٹائیے کسی گھر کی نمر اٹھی کھائیے جو بھی سکر بنتا وہ آپ کو کھلائے گا اپنے سمجھ سکیں گے زیادہ اچھے سے آپ جان سکیں گے کہ ہمارا دیس کہاں ہے ہمارے کسان کہاں ہیں آپ اس کو محسوس بھی کر سکیں گے تو بھوو سکریا صاحب بھوو دھنجوا یہ ایک جانے سے پہلے اگر آپ مجھے تو گجاریے گجرات میں کہاں نا انہیں میرا صرف یہ کہنا کہ مطبع بچن صاحب تو پتہ نہیں ہمیں کب موقع ملے گا اس بات کو وہ دوبارہ کہہ پائیں مجھ رہتا ہے کہ عام لوگوں سے یہ ہمارا کہنا ہے کہ آئیے کچھ دن تو بتائیے گاؤں میں آپ تین چار دن گاؤں میں رہ لیجئے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایکنومک سیچویشن کیا ہے ریالٹیز کیا ہے اور کس لیے آپ کو کسانوں کی آواز بن کے اپنی اس ایک بلڈ اپ کی طرف نیرٹیب جو ہے جس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی میں سارا سار ہے بس میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں علیہ علیہ سبدوں میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں جب کئی بار میں ادھورے سبد لکھتا ہوں ہندی میں لکھتا ہوں تو اس کا موٹا موٹا سار یہ ہوتا ہے ورنہ جرورت نہیں میں لمبی چھوڑی کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سمجھ پائیں دیکھ پائیں محسوس کر پائیں کی ہو کیا رہا ہے کیونکہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ آپ کم سے کم سمجھیں تو آپ کو زیادہ کو دینا نہیں ہے ان کو یہ میں نے بہت سامنے ہزاروں ہزار کسانوں سے ملنے کے بعد انڈیا گھسنے کے بعد بال سفید اس میں کرنے بعد مجھے یہ احساس ہویا کہ وہ چاہتے کچھ نہیں بس وہ اتنا چاہتے آپ سمجھ جائیں کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے تو جب کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو آپ سوال اٹھائیں گے اسی بارے بات ہوئے کہ جب جو کمپنیاں ہیں وہ بڑے ہم کوئی نہیں کہتا ہم میں سے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ کمپنی نہ بڑھے ہم سب یہ کہتے ہیں اس کمپنی میں ہمارا کسان کا افتر تو بنا رہے ہماری طرف سے بھی سوچا جائے تو پھر بہت سکریہ آپ کا ساتھیوں ہم ملتے رہیں گے اور میں پھر کبھی آؤں گا محولی آؤں گا سر سے ملوں گا اور بہت ساری من میں چل رہا ہے لیکن کیا کریں سمیں بھی ہے ہم کو بھی تھوڑا آگے بڑھنا ہے تو سر بہت سکریہ ملتے ہیں ساتھی Thank you